اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھئیوں میں پہلے ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گویا کہ دوسرے لفظوں میں میں آپ سے ایک فیور مانگوں گا جو ہمارے لئے ہم سب احباب کے لئے جنا فائدہ مند ہوگا فیور یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دیوہی توفیق سے محمد لائبریری کے نام سے ایک چینل یوٹیوب پر بنایا ہے اور اس میں صحابہ اکرام رضبان اللہ حال مجمعین کے حوالے سے جتنے اعتراضات کی جاتے ہیں ان کے علمی اور مدلل انداز کے اندر جنا جوابات دیئے ہیں اس میں کافی تفصیلات جنا موجود ہیں تو آپ کے زیادہ تر جو سوالات ہیں نا وہ اس پر وہ ویڈیوز وہاں موجود ہیں تو میں بعض کا اشارہ دوں گا تاکہ ہمارے پاس وقت بچے گا اور ہم مزید اگر سوالات کرنا چاہتے ہوں گے تو ہم زبانی بھی کر سکتے ہوں گے یا مزید لکھ سکتے ہوں گے جوابات کے دوران کسی چیز کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ باتی آپ اسے بھی لکھ لیں آپ اسے بھی پوچھ سکتے ہوں گے یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اس وقت کا جو نہ فائدہ اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہمارے بھائی نے کیا کہ مشاجرات صاحبہ پر اہل سنت کا منحج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے تو پھر محدثین و مورخین اہل سنت نے اس پر کیوں لکھا دیکھیں میرے بھائی اہل سنت جب مطلقا کہا جاتا ہے تو ان کے علماء و عوام دونوں آتے ہیں لیکن جب یوں کہا جائے کہ محدثین و مورخین اہل سنت تو یہ تو ہم خود خاص کر رہے ہیں محدثین و مورخین کو جو کہ خاص لوگ ہیں اس کی مثال ایسے سمجھیں ہم میں سے ہر بھائی مشاجراتہ صحابہ کے بارے میں پڑھنا تو در کنار صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین کی معرفت پہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین کی تاریخ پہ جو بنیادی کتب ہیں ان کے نام تک سے بھی واقف نہیں ہوتا اس سے کوئی مجال انقار کرے گا اب ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر اگر ایک عام سا طالب علم جو کہ عام ماخص کی کتابوں سے واقف نہیں ہیں اور وہ کسی بھی یعنی کہ مصنف کی کوئی سو دو سو تین سو سوی کے اردو میں لکھیوی کتاب جس میں اس کی تحقیق یا اس کا اپنا نکتہ نظر ہو وہ اس کو بیان کر رہا ہو اور یہ آدمی اس کے اس نکتہ نظر پر اعتماد کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے تسلیم کر لے عمل کر لے اور وہی بات بیان کرنا شروع ہو جائے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کا صحیح اس کا صحیح ہوگا اور اس کا غلط کہنا اس کا غلط کہنا ہوگا یوں صحابہ کے معاملے میں تابعین کے معاملے میں تبا تابعین کے معاملے میں اسلاف امت کے معاملے میں اگر جس کو آپ پڑھ رہے تھے اس سے غلطی لگی ہوگی وہی غلطی آپ سے بھی ہوگی اور بار بار ہوگی اس سے غلطی ہوئی تھی علم و تحقیق کی بنیاد پہ اگرچہ اس نے جانبوش کے نہ کی ہو تو لیکن آپ سے غلطی ہوگی تقلید کی بنیاد پہ جو آپ کے لئے گناہ کا باعث ہوگی آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے ہوں گے کہ جی میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا پڑھا اور یوں میں نے اسلاف امت پر الزام ترازی کی ان کے بارے میں وہ باتیں میں نے کہیں جو ان کی زواد میں ثابت نہیں تھی تو یہی وجہ ہے کہ پھر چونکہ تحقیق کے ایک اسلوب ہوتا ہے کچھ ماخذات ہوتے ہیں مہدیسین نے عام عوام جو کہ اس کی طرف نہیں جاتے تو اس کے لئے کہا کہ بھر خاموش رہے کہ جو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ خاموش رہے گو اگر آپ اس کے ماخذ و دلائل سے واقف یعنی ہیں تو آپ اس کو پر بات کریں اگر آپ کا موقف صاحب ہوگا آسانی عید صحیحہ کے مطابق ہوگا صحابہ کی وہ مجموعی صورت کے مطابق ہوگا جو قرآن وردیس نے بیان کیا ہے تو قابل قبول ہوگا اور اگر اس مجموعی صورت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ قابل رد ہوگا اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہوں نا یہ اپنے کونسی بات کیے قرآن وردیس سے تو وہ بات لی جائے گی نا جو کہ دین ہے اور صحابہ اکرام کی سیرز و کردار وہ دین تو نہیں ہے نہیں یہ بنیادی ہماری غلطی ہے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے آیت نمبر انشٹ کے اندر فرمایا اے ایمان والو اللہ کی فرمبرداری کرو اللہ کی رسول کی فرمبرداری کرو اور وہ جو تم میں صاحب حکم ہے پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازہ ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اب یہاں سمجھیں کہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے آپ سب بھائی بتائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے مخاطب ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَاظَا تُم تم میں گر کسی بات میں تنازہ ہو تو اگر جب صحابہ میں تنازہ ہو فی شہین کسی بات میں دینی ہو جائے دنیاوی فَرُدُّوِهِلَ اللَّهِ وَرَسُولُ اسے لٹانا ہے اللہ کیا کہہ رہا اسے لٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس میں تحقیق کا کوئی پہلو نہیں ہوگا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے اللہ کو امود دکھانے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے آپ جب بات کرو گے کہ جب ان کا تنازہ کو آپ تک پہنچا ہو اس کو آپ کتاب و سنت پر لٹانی کی اہلیت رکھتے ہیں سواب بات کو جانتے ہیں تو آپ اس کو پر گفتو کریں گے ورنہ آپ خاموش رہیں گے اس لئے کہ اللہ نے کہا ذالک خیر و حسن و تعویلہ اسی میں تمہارے لئے بہتری اور تمہارے اختلاف کے انجام کے لئے سیدھا رستہ ہے تو ہم ہماری کوشش یعنی ہمارے اصلاف کے ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ عام عوام جو اگر اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے ان دلائل کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے صحابہ کی جو مجموعی صورت ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے ان کے بارے میں آنے والے جو اخبار ہیں ان کے آسانیتے صحیح سے واقف نہیں ہوتے تو عوام کو کہتے ہیں کہ چونکہ ایک صحابہ کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا فَإِنْ آمَنُ بِمِسْلِمَ آمَنُ تم بے فَقَدَحْتَدُو کہ تم اگر صحابہ کی طرح ایمان لکھاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے اللہ نے ان کے ایمانوں کو ہمارے لئے محر بنایا تو اس لئے ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے یا تو اگر آپ جانتے ہیں تو بات کریں نہیں تو آپ خاموش رہے تو حضرات محدثین و مورخین جو ہیں وہ تو مشاجرات صحابہ پر بات کر سکتے ہیں لیکن میں اور آپ جب تک ہمیں اس کے بارے میں نہ پتا ہوں ہم اس پر خاموش رہنا چاہیے پھر میں ایک دفعہ اپنی بات دورا رہا ہوں میرے جواب میں کسی جگہ آپ کنفیوز ہوں آپ ضرور سے لکھے رکھیں آخر میں ہم اسے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم یہاں سے کوشش کریں گے کہ خالی نہ جا سکے واقعی میں بھی آپ کی طرح طالب علموں غلطی کر سکتا ہوں دوسرا سوال یہ ہوا کہ صحابہ اکرام اگر مغفور ہیں کنفرم جنتی ہیں تو مائز بن مالک جن سے زنا کا جرم ہوا تو وہ تو مغفور تھے تو پھر رجم کیوں کیا گیا سب سے پہلے تو ایک نقطہ سمجھا صحیح بخاری کتاب الیمان اور صحیح بخاری کتاب الحدود دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا ہماری طرح قربانی کری اس نے اپنے جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیا سوائے اللہ کے حق ہے پھر اس کا معاملہ یعنی اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہوگا ٹھیک ہے وہ مشہور حدیث ہے اب بھائیوں کے علم میں ہوگی کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی زانیا جس سے زنہ سردہ دعا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا اللہ کے حصول آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیئے یہ حدیث پتا آپ بھائیوں کو آخر کیا ہے اس کا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے رجم کرنے کے لئے پہلا پتھر مارا تو جو خون کا چھیٹا اس کے کپڑوں سے نکل کے خالد رضی اللہ تعالیٰ ان کے کپڑوں پر لگ گیا تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا اے بدکار عورت مرتے مرتے میرے کپڑے نہ پا کر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے مبارک سے یہ رشاد جاری ہوا کہ خالد اس کو کچھ مت کہنا اس نے وہ توبہ کیے کہ اگر پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے تو پتہ یہ لگا کہ اگر ایک آدمی ایک عام آدمی وہ نیکو کاری کی زندگی بسر کر رہا ہے مگر کسی وجہ سے وہ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے شہری حکومت موجود ہے سے امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئے اب وہ جنویتی ہے کنفرم کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے کنفرم اللہ کرتا ہے کنفرم ہم نہیں کرتے یہ تو بس ایک لوگوں کی زمان پر چڑھا آیا ہے یہ لفظ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ ورنہ کنفرم کا لفظ ہم استعمال نہیں وہ اللہ کرے گا اگر یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں تو اب ذرا یہ سمجھیں کہ ایک تو جب اس پر حج جاری ہو گئی تو تو ویسی اس کا معاملہ ختم اب وہ گناہ اس کو پر گننا بھی بے وقوفی ہوگا بشرت ہے کہ یہی تقوی کی نیت سے وہ سامنا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ صحابہ اکرام مغفور ہیں بھائی میرے صحابہ اکرام مغفور ہیں اس کی دلیل سے پہلے سمجھیں میں پڑھتا جاؤں ہوں آپ سے سوال کرتا جاؤں ہوں آپ نے تائیدن میرے ساتھ کہنا ہے جس سے میرا بھی حصلہ پڑھے گا کہ آیا آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں نہیں میں بھی میرا حصلہ پڑھے گا میں مزید بات کر سکوں گا ہاں میں بھی مزید حصلہ پڑھے گا میں اسے دوسرے تیسرے طریقے سے بھی سمجھا ہوں گا آپ کو اب دیکھئے گا طرح بات کو وَسْصَابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِأَحْسَانٍ رضی اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْاً آپ میں سے جتنے بھی بھائی صحابہ اکرام رضبان اللہ حل مجمعین کے طبقات کے بارے میں جانتے ہیں وہ میری بات کو انشاءاللہ ضرور سمجھ جائیں گے اور جو نہیں بھی جانتے ہوں گے ان کے لئے میں وضاحت کروں گا اللہ رب العزت نے فرما وَسْصَابِقُونَ الْاوَّلُونَ وہ جنہوں نے اسلام کے لئے پہل کی اور آگے پڑھ کے اسلام قبول کیا وَالْمُحَاجِرِينَ اور جنہوں نے اسلام کے لئے اپنے گھر بار چھوڑے یعنی اس کا مطلب یہ ہجرت سے پہلے پہلے والے مسلمانوں کا ذکر آ گیا وَسْصَابِقُونَ الْاوَّلُونَ اور مہاجرین کے اندر ہجرت کرنے آلے مسلمانوں کا ذکر آ گیا فرمایا وَالْعَنصَارِ یہ یہاں آ گیا انصار کا ذکر اور ان کے زمانے میں مسلمانوں نے آلوں کا ذکر وَالَّذِينَ تَبَاہُمْ بِأَحْسَانِن اور وہ لوگ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے در پہلے بھی کی اب ذہن میں خالاتا ہے فتح مکہ تم نے اس کے ترجمے میں کیوں ڈالا ہے اس لئے ڈالا ہے وَسْصَابِقُونَ الْاوَّلُونَ پہلے مکہ والے وَالْمَحَاجرین میں ہجرت والے وَالْعَنصَار میں مدینہ والے وَالَّذِينَ تَبَاہُمْ بِأَحْسَانِ اور جو ان کے بات آئے ان کے صحیح طریقے در پہلے بھی کی تو وہ تو وہی فتح مکہ لے نا یا کوئی اور گنے جائیں گے نہیں نا اب سمجھیں ذرا اس بات کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُواً اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی یہ کون کہہ رہا ہے یہ تاریخِ تبریغی روایت ہے البدابن نہائی کی یہ سورة توبہ کی آیت نمبر سو ہے سمجھے ہیں کچھ بات کوئی ہے نہیں اللہ نے سر صحابہ کے لئے یہ بات کر دی کہ ساروں سے اللہ راضی ہو گیا تو راضی اللہ ان سے ہوتا ہے جن کی آمال کی بحث ختم جاتی ہے اللہ ہم کی مغفرت کر دیتا ہے اللہ کن سے راضی ہوا سابقین افولین سے ماجرین سے انسار سے اور وَالَّذِينَ اتَّبَوْهُمْ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی صحیح طریقہ در پہلے بھی کی اب عرض کرنے کا مطلب ہے یہ قائدہ کلیہ تو کلیر ہو گیا کہ صحابہ سب کیا ہے اب کوئی کہے گے نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس آیت کے خلاف بول رہا ہوگا ہم بے ایسی طالب ہیں اس کی نیت کو بھاپتے ہوئے کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں اب اگر اس آیت سے کسی کا استثنہ ہے اور ہم اسے صحابی بھی کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے نا نہیں سمجھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب صحابہ نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے عموم سے اس شخصیت یا ان افراد کا استثنہ آپ ثابت کریں گے نا پہلے تو قرآن سے تو اس لیے اس آیت کے روح سے تو یہ پتہ لگتا ہے سب سارے کون ہیں مدفور ہیں ٹھیک ہے جی اب آئے دوسری بار اب آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا آج سے نہیں زمانے سے ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے صحابہ معصومن الخطہ نہیں ہے معصومن الخطہ اہل بہت بھی نہیں آپ کا تو نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہے کسی کا نہ صحابہ معصومن الخطہ نہ اہل بہت معصومن الخطہ نہ بارہ امام معصومن الخطہ مزید کی بات ہے صحابہ کی خطائیں ڈھونڈنے والوں نے اپنے آئمہ کے لئے تو معصومن الخطہ کا عقیدہ بنا رکھا ہے نا یا نہیں بتاؤ امانداری سے وہ آپ سے تو تڑک کے کہہ دیں گے وہ کہ کیا تم صحابہ کو معصوم سمجھتے ہو لیکن اپنا ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بھی بات کے لوگوں کے لئے وہ معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لطیفہ دیکھیں آپ خیر چھوڑے صحابہ معصومن الخطہ نہیں تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں محفوظن الخطہ ہو گئے تھے ان دو باتوں میں فرق ہے دلیل اس کی کیا ہے سورہ حجرات اٹھا کے پڑھیں اللہ کہتا ہے وَقَرَّهَا الیکمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَان ہم نے تمہارے لئے برا کر دیا ہے مکروہ کر دیا ہے ہر قسم کے کفر کو ہر قسم کے طبیرہ گناہ کو ہر قسم کی نافرمانی کو کون کی رہا ہے کون کی رہا بھائی میرے یہ میں کوئی عدیس نہیں پڑھڑا یہ قرآن کے آیت سورہ حجرات کے اندر آیت موجود ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تربیت کی وجہ سے وہ محفوظ ان الخطہ ہوئے کیا مطلب اس کو اللہ کے رسول نے ان کے ایسی تربیت کی کہ وہ گناہوں سے ایسا مطلب انہیں کراہت ہونا شروع ہو گئی جیسے ہمیں ہمارے لئے شیطان گناہوں کو مزین کر دیتا ہمیں گناہ اچھے لگتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ کی تربیت ایسے ماحول کے اندر انہوں گناہ برے لگتے تھے نفرت ہوتی تھی انہیں گناہوں سے لیکن اب سمجھیں ذرا یہ دلیل اس بات کی تو ہی کہ صحابہ معصوم ان الخطہ نہیں تھے مگر کیا اس بات کی دلیل ہوئی کہ صحابہ نعوذب اللہ فاسق تھے کیوں وہ بڑے بڑے جرائم ان سے سردد ہوئے کہ اس سے ہم دلیل پکڑیں گے چونکہ مائیس سے بھی زنہ ثابت ہوا ہے لہٰذا دوسرے لوگوں سے کرپشن بھی ثابت ہوگی یعنی بلیک کرپشن بھی ثابت ہوگی ان کا پولٹیکل کلنگز بھی ثابت ہوں گی اور دیگر معاملات بھی ان کے لئے ثابت ہوں گے کیا اس سے ان کا ثبوت نکل آئے گا یہ ہم انصاف کر رہے ہیں ایک آدمی کے انفرادی فیل کو پوری قوم کے اوپر دانا جا سکتا ہے یا کوئی انصاف ہے یہ آپ بتائیے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے مائیس رضی اللہ انہوں سے جو فیل زردد ہوا حدیث کی روشتہ یہ ثابت ہوا کہ جب ان پر حد جاری ہو گئی اب کیا فرمایا اللہ رسول نے اس کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا ہے رضی اللہ اچھا ملدے کی بات دیکھیں یہ بھی میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں کہ اب یہ آگے تو ایک سوال میں بھائی نے لکھا ہو بھی ہے اس طرح کچھ سوال کے معاویہ رضی اللہ کو ان میں سے سمجھا جا سکتا ہے جو جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے آپ دیکھیں سمجھ گئے طرح اس بات کو کہ یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی سے اللہ راضی ہے اور وہ جہنم ہے یہ کسی لطیفہ سے کم ہوگی یہ بات آپ دو میں سے کسی ایک ایک بات کرے یا تو آپ یہ کہیں رضی اللہ انہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جس کا مطلب جہنم میں وہ جائی نہیں سکتا یہ آپ کا زبانی کول ہے کہ رضی اللہ انہو اللہ سے راضی ہو گیا ہے جس سے اللہ راضی ہو سی جانم میں کیوں بھیجے گا نہیں سمجھے کچھ بات کو وہ تو جنتی ہو گا نا پھر وہ تو جنت میں جائے گا تو سمجھیں اس بات کو کہ مائز بن مالک یعنی کہ ان سے وہ جو فیل سردد ہو اس کے بعد بھی وہ انشاءاللہ جنتی ہیں اور ان کے اپنے انفراتی فیل کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ نے مجمعین پر منطبق کیا جا سکتا نہیں پھر بھائی نے سوال کیا کہ سیدنا امیر معاویہ کی جنگ سیدنا علی سے ہو ہوئی کساس عثمان کے مطالبے پر تو کیا جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے کساس عثمان لیا اس پر الزامی جواب دیا جاتا ہے لیکن تشفی بخش جواب نہیں آیا اچھا دیکھیں پہلی چیز اس کو سمجھے گا یہ ہمارے بھائیوں میں ایک بڑی غلطی ہے دیکھیں امیر معاویہ نہیں کہنا چاہیے سمجھے گا میری بات یہ ناصبیت ہے دیکھیں وہ سوال کرنے علی نے کیا لکھا سیدنا امیر معاویہ کی جنگ سیدنا علی اب وہ امیر کا لاحقہ معاویہ کے ساتھ تو لگا رہا ہے علی کے ساتھ نہیں لگا رہا ہے یہ ناصبیت ہے غیر محسوس انداز میں ہو لا شعوری طور پر ہو مگر یہ ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہوا ہے ہمارے سندھ کے مشہور معروف محدث الشیخ بدیودین شاہ راشدی الرحیم اللہ وہ جو نا یعنی کہا کرتے تھے امیر ابو بکر امیر عمر امیر عثمان امیر علی امیر حسن امیر معاویہ سمجھے ہیں یا نہیں اگر آپ نے امیر کا لاحقہ معاویہ کے ساتھ لگانا ہے تو علی کے ساتھ بھی لگانا ہے اور ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بھی لگانا ہے اور جو نہیں تو پھر جیسے ان سب کے ساتھ آپ امیر المومنین کہتے ہیں ایسے آپ معاویہ کو بھی امیر المومنین کہو گے کچھ بات ہے اور معذرت کے ساتھ پھر آگے کے بھی نمبر آئیں گے سمجھتا آپ گئے ہوں گے اچھا جی تو سوال یہ ہوا کہ جو کساس عثمان کے مطالبے پر تو ان کو جب اقتدار ملا آپ یعنی کہ تاریخ تبری وغیرہ اور دیگر کتابیں دیکھیں مثلا جیسا موجمل بلدان دیکھیں اس میں صحیح سنت سے ربایت موجود ہے کہ معاوی رضی اللہ تعالی نے ایک باقاعدہ جیل قائم کی تھی ایک زندان جتنے بھی لوگ جو باغی اور خواری جو پکڑے جاتے تھے ان کو اس جیل کے اندر بھیجا جاتا تھا ان میں سے جو جو عثمان رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حسن رضی اللہ تعالی اور خود معاوی رضی اللہ تعالی قاتلہ حملے کے اندر ملوث تھا یا ان کا سبولتکار تھا وہ جب اعتراف کرتا تھا اسے قتل کروا دیا جاتا تھا یہ بتا آپ کو اس بات کہا کہ جب یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے شہید ہوئے سو ہوئے جب علی شہید ہوئے تو اس دن ہی تین افراد پر ایک ساتھ حملہ ہوا تھا علی رضی اللہ عنہ پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہ اور معاوی رضی اللہ عنہ پہ پھر بعد میں جب حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار پہایا تو ان پر کوفے کا بدار میں حملہ ہوا تو یہ سارے حملے ان لوگوں کی طرف سے ہوئے تھے جب معاوی رضی اللہ عنہ کی یعنی پولیس ان کو پکڑتی تھی تو ان کو گرفتار کر کے اس زندان میں لے جایا جاتا تھا اور اس زندان کے اندر ان کو باقیدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا ان سے پوچھا جاتا تھا یہ قرار کرتے تھے تو اس کے بعد ان کو وہی مار دیا جاتا تھا بہت داری سمجھے میری اس کے اوپر پوری ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے اچھا پھر ایک اور بات بھی سمجھیں تھوڑا تھا ایک اگر آپ میں قومی تشخص ہوگا تو آپ میری اس بات کو سمجھیں گے قومی تشخص سمجھتے ہیں کہ مثلا میں ایک ہم ایک قوم ہیں ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں یہ ایک تصور سمجھتے ہیں ہم ایک قوم ہیں لوگ ہیں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو یہ جو تشخص ہوتا ہے نا قومی اس میں ذرا غور کی جگت بات کو آپ کا ایک حکمران ہے آپ کی قوم کی شنافت تو پیچھانے ہیں یا نہیں اب ہی بتاؤ بدایت رہا ضمیر کو اور عقل دونوں کو جگہ کر اس کا جواب دیں ابو بکر شہید ہو گئے ابو بکر انتقال کر گئے عمر شہید ہو گئے عمر جیسے حکمران دوبارہ ملے آپ کو پھر عثمان ملے غنیمت تھے یا نہیں عمر جیسے نہیں تھے مر کا کم بھی نہیں تھے سمجھے ہیں بات کو یا نہیں عثمان جیسے آپ کو حکمران ملے اسلامی فتوحات کا سلسلہ یورپ تک پہنچ گیا آپ کی حکومت کہاں پہنچ گئی اندازہ کریں آپ کہ آپ اپنے صوبوں کی حکومتوں کو کنٹرول کرنے میں سیاسی پارٹیوں سے بلیک میل ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا کیفیت یہ ہے کہ آپ کا تن تنہ حکمران اپنی شورا اور اپنی آرمی کے بلبوتے کے اوپر اپنی حکومتی حدود کو برعظم ایشیا سے لے کے گیا افریقہ اور افریقہ سے لے گیا ہے کہاں یورپ کے اندر یورپ میں فوجہ داخل ہو رہی ہیں آپ اندازہ کریں اس حکمران کو ٹارگٹ کلنگ کے دریئے اس حکمران کو شہید کر دیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ تھوڑا تصور ایک قومی ایک تشخص ذہن میں لکھا ہے اس تصور کے تحت اپنے اس حکمران کو امیجن کریں کیا وہ آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھئی بتائیے آج تو وہ محض عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ہو گئے ہیں لیکن اس وقت میں وہ مسلمانوں کے امیر تھے اب ایسے میں آپ کے امیر کو شہید کر دیا جائے اور شہید بھی کیا جائے بڑی بے دردی کے ساتھ میری توجہ کیجئے گا میری بات پر شہید بھی کر دیا جائے بڑی بے دردی کے ساتھ تو اس صورت میں اب آپ کیا کریں گے بھئی عوام بھئی عوام سمجھے گا بے نظیر شہید ہوئی تھیں بے نظیر ان کو مار دیا گیا تھا آپ کی پاکستان کی وزیر آدم مار دیا گیا ان کو کیا ہوا تھا پورے ملک میں پتہ ہے نا کیوں کیوں ان کے چاہنے والے تھے نہ بھائی اب سمجھو ذرا اس بات کو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہو گئے ہیں ہم کیا کریں جا کے تقاف میں بڑھ جائیں کیا کر رہے ہیں جائے میں یوٹیوب لگاؤ اور کسی کا تجزیہ دیکھو چینل لگاؤ اور اس کا تجزیہ دیکھو یہ کریں گے یا اپنا قومی تشخص کا ادھار کریں گے نکلیں گے باہر اور مطالبہ کریں گے کس پر کتبہ علیکم الکساس فی القتل تم پر اپنے مقتولوں کے قتل کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے اور بھر بتائیے آپ پر آپ کے قرآن کی روشنی میں لیکن قانون ہاتھ میں لے کے نہیں یہ کرے گا کون یا آپ ہم نہیں کریں گے کتبہ علیکم الکساس فی القتل آپ کا امیر کرے گا یہ کام آپ کی حکومت کرے گی کام اب جب حکومت کرے گی یہ کام ذرا سمجھنا بات کو اب بھائی میرے اب بھائی توجہ کریں اب بھائی عقیدت کو ڈھاکے ایک طرف ایک دیں تالے بیلے میں آپ میں حقیقت ہونی چاہیے سنے حقیقت پسندی ہونی چاہیے سنیں گے ذرا اس بات کو عثمان شہید ہو چکے ہیں طاقت کا سرچشمہ کس کے پاس ہے عثمان کے بعد عثمان امیر تو نہیں رہے عثمان امیر نہیں رہے یعنی وہ شہید ہو گئے جو امیر کا مقرر کردہ گورنر یا کمانڈر ہوگا طاقت اس کی طرف لوٹے گی نا کون تھا کون اب بھائی بتاؤ نا سہی طرح علی نہیں نا وہ تو خلیفہ ہی نہیں بنیتے نا ماویہ تو پھر گورنر تھے ماویہ گورنر تھے ان کے پاس پولیس تھی ان کے پاس طاقت تھی ان کے پاس کنٹرول تھا انہوں نے کہا چاہیے ماویہ کیا کریں وہاں سے فوجوں کو حکم دیں سپاہیوں کو حکم دیں پولیس کو حکم دیں چلو بھائی کریک ڈاؤن کرو مدینہ پہ نہ کوئی باہر آنے پا ہے نہ کوئی اندر جانے پا ہے گھر گھر تلاشی لو ڈور ٹو ڈور چیک کرو جس پہ شکو اٹھاؤ ٹرکوں میں بھرو لے کے آؤ ان کو ہم بھی دیکھیں کس کے اندر جرہ تو ہی جس نے ہمارے امیر کو شہید کیا ہے ایسے یہ ہے یا نہیں مگر ماویہ نے ایسا کیا نہیں پوچھو کیوں فتح الباری کے اندر حافظ ابن عجل رحمت اللہ علیہ جید سنت کے ساتھ روایت لے کے آئے کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ماویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اختلاف کے دمانے میں گئے اور جا کر کہنے لگے ماویہ کیا تو خود کو علی سے زیادہ خلافت کا اقدار یا اس سے افضل سمجھتا ہے تو جواب میں ماویہ رضی اللہ عنہ نے کہا علی مجھ سے کہیں گناہ زیادہ افضل اور مجھ سے کہیں زیادہ خلافت کا اہل ہے مگر تم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں اپنے بھائی عثمان کے قتل کے کساز کا مطالبہ کر رہا ہوں گورنر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خود قانون یعنی کہ خود اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا وہ جانتے تھے کہ علی ہی زیادہ اہل زیادہ حق دار ہیں خلیفہ بنائے جانے کے اب جب خلیفہ یعنی کہ جب وہ خلافت ان کی طرف پہنچ گئی بھلے وہ شورہ کے ذریعہ نہ بھی گئی ہو ماویہ رضی اللہ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ عثمان رضی اللہ عنہ ان کا کساز لے لیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے دو منٹ کے لئے سوچو یہ تو بات بات میں پیدا ہوگی نا کہ ماویہ نے بدلہ لیا یا نہ لیا بدلہ اب آپ ہم لیں گے بدلہ یعنی پہلے اس پر بات کرو نا کہا ہے ہمارا قومی تشخص کہا ہے قومی غیرت کہ ہمارے ایک حکمران کو ایک عادل حکمران کو کہ جس کی حکومت کے اندر امن و سکون کے ساتھ ہمارا امیر غریب ایک جیسی زندگی گزارنے والا فتوحات کا سلسلہ وسیع ہونے علا بندرگاہوں کے بندرگاہیں ہمارے پاس آرہیں سکھیں پوری دنیا میں ہمارے چلنا شروع زبان ہماری پوری دنیا بولی جانے لگی مارکٹوں پر ہمارے قبضے ہوتے جا رہے ہیں ایسے آلات کے اندر ہمارے جنا امیر کو ٹارگیٹ کیے جاتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے ہم بات یہ کر رہے ہیں بات والے نے بدلہ لیا بھائی بات والے کی بات کی بات ہے پہلے آپ اپنے ضمیروں میں جھاکو آپ بدلہ لیتے ہیں یا نہیں جواب کیا ہے گا اندر سے بس یہی اس وقت ہوا تھا اس جذباتی عوام کو پہلے ادھر علی رضی اللہ انہوں کنٹرول کر رہے تھے اور ادھر معاویہ ورنہ چاہتے تو معاویہ یہ بھی کر سکتے تھے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ معاویہ خود اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لے کر آتے پوری پولیس کو پورے مدینے پر کریک ڈاؤن کرتے اور جو سامنے آتا اس کو مار دیتے جیسے کہ آپ لوگ خود ہی اس قصے کو سنتے ہو کہ جو بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دمانے میں جو بلوائیوں نے جو شورشیوں نے جو خارجیوں نے جو سازشوں نے قابط اللہ کو ہائیجیک کیا اور حجاج بن یوسف کو آنا پڑا تھا اور وہ جو آپریشن ہوا تھا یاد ہے آپ کو آتا ہے ذکر لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ تحسنی کیا کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ علی کو ہر طرح حق دار ہر طرح سے اہل سمجھتے تھے اس لئے آخر تک وہ کہا چاہ رہے تھے کہ کون یہ کام کرے تاکہ آپ عامی مقبولیت کس کو حاصل ہو یہ تھی با اور میں نے جسا بھی عرض کیا اب پڑے دوسری موجب البلدان آپ کو بقاعدہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے کالا پانی جیل کا اس کے اندر ذکر مل جائے گا جہاں قاتلی نے عثمان کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا پھر سوال ہوا سیدنا حسن سے خلافت لی اس کی وجوہات کیا ہیں اگرچہ سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے بریکڑ میں لکھاوا ہے اگرچہ سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے اچھا دیکھیں وہ امیر لفظ پھر دوبارہ یہاں لکھاوا ہے وہ یاد رکھیے گا جو میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتایا ہے بھائی نے جیسے لکھا میں نے ویسے پڑھ دیا ہے لیکن یہ لفظ خالصتا ان کے لئے استعمال نہیں ہوگا سب صحابہ کے لئے ہوگا جو خلفہ راجدین ہے اچھا دیکھیں سیدنا حسن سے خلافت لی اس کی وجوہات کیا ہیں نہیں ماوی رضی اللہ نے تو کوئی خلافت نہیں لی نہیں بھی نہیں کسی ضعیف ربیعت میں بھی نہیں ہے کہ ماوی رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے خلافت لی ہاں حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو خلافت تفویز کی ہے یہ سمجھ رہے ہیں میری بات کیا نہیں اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ میں کسی کو اہل سمجھتا ہوں ایک کام کا وہ خود تو اس کے لئے آگے آیا نہیں میں نے اس کے سارے انتظامی عمور سمالے انتظامی عمور سمالنے بعد ساری سترتی برتی بنا کے سب کچھ سارے معاملات کر کے ایک دم اس کا ہاتھ آگے بڑھا چلو ہی کام کو سمجھے ہیں بات کی آپ چار ہو نہ چار اس کو کرنا پڑے گا یا نہیں کس نے کرا یہ تھا وہ پورا معاملہ جہاں تک رہی یہ بات کہ سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے سیدنا حسن کا مقام زیادہ ہے سوالیں پیدا ہوتا ہے اس کے معاملے پر کیا دلیل ہیں صحابہ میں بات کریں کسی عقیدت میں نہیں علمی بات کریں کسی عقیدت میں نہیں اگر آپ صحابہ کی ترتیب میں بات کریں گے تو اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ اور معاویہ کا کم ہے ہاں یہ سمجھیں اس بات کو کہ حسن رضی اللہ عنہ کا مقام اس اعتبارت سے زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کو لے کے نام لے کر فرمایا میرا یہ بیٹا حسن میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے امت کے دو گروہوں کے درمیان مومنین کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا یہ حدیثی واضح کر دیتی ہے یہ حدیثی ان کی فضلیت کو صاف کر دیتی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے اندر ایک سردار تھے اور یہ لقب ان کو کس نے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے بات کو اچھا پھر یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا مقام آپ نے مابی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اس سوال کے اندر جس بھی بھائی نے یہ تحریر کیا اس نے لکھا یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے آگے جا کر ہم یہ بھول جائیں گے آگے کوئی سوال ایسا آنے والا ہے جہاں یہ ہمارا اپنا کیاوے سوال کو ہم بھول چکے ہوں گے شاید پھر سوال ہے کہ سیدنہ معاویہ نے اپنے بات کبار صحابہ کی موجودگی میں یزید کو خلافت کیوں سوپی دیکھیں میں آپ کو اباہ بتاؤں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ومروہم شورا بینہم مومنین آپس کے معاملات مشوروں سے طے کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغرب ان شعبہ رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر جو اصحاب تھے ان کو بلا کر جو نا یزید کے خلافت کے والے سے ان سے مشورہ کیا بلی اہدی کے بارے میں مشورہ کیا اگر مثال کے طور پر یہ حضرات منع کر دیتے معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اس فیصلے کو چھوڑ دیتے لیکن چونکہ ان تمام حضرات نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے انہوں نے کہا اگر آپ اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں آپ بلکل بنائے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں آپ پر اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ حضرات کی نظر میں ایک مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے ہم میں تو کوئی بھی بھائی کہ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کرے اور مجھے جواب دے دیں اور اور حکمرانی کے امور کیا کیا حضر اس کی فیصلے اچھے کر سکے اور کسی کٹول کر سکے ٹھیک ہے چلیں بھائی جن عادل ہونا چاہیے اچھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو وہ ہیں چیزیں جن سے ہم گزر رہے ہیں تو اس لیے ان کا نام لے رہے ہیں اور اگر یہ نہ ہو ہو کچھ اور جیسے کہ سب سے پہلے وہ فوجی ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ فوجی نہیں ہوا تو absolutely not کہنے کا کوئی مطلب نہیں بچے گا میں کسی شخصی وحیت پر نکیر نہیں کر رہا قوم کے مزاج پر انگلی اٹھا رہا ہوں آپ absolutely not کار کے پیچھے تو لکھوا سکتے ہیں لیکن اپنوں پرانیلی فوج کو یہ absolutely not بول سکتے ہیں یہ آپ جب بول سکتے ہیں جب آپ خود فوجی ہوں لڑکے مقابلہ کر کے آپ انہیں absolutely not ثابت کر سکتے ہیں بولنے کی ضرورت پیش ہے گی ثابت کر سکتے ہیں لیکن ویسے آپ چاہے اپنے کار کے پیچھے لکھوالو لے اپنے گھر پہ لکھوالو لے اپنے پیشانی پہ لکھوالو اس سے انہوں کو فرق پڑے گا وہ آپ کو فرسطین میں بھی ماریں گے وہ آپ کو اغانستان میں بھی ماریں گے وہ آپ کو عراق میں بھی ماریں گے وہ برما میں بھی ماریں گے وہ دنیا میں جہاں دل کرے گا آپ کو ماریں گے لکھواتے رہو جتنا تمہیں جتنے تمہیں تقریریں دنیا میں قائمت تہدہ میں فلانے میں اس میں جس میں تمہیں تقریریں کرنی ہے کرتے رہو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنی جو ہے زبردست تقریریں کی ہیں میدانوں میں بات کرو میدانوں میں تم کیا ہو میدانوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے اس سے بات کرو اب آپ کو بتائیے حکمران کونسا چاہیے آپ کو حکمران وہ چاہیے جو میدانوں میں ان کا سامنا کر سکتا ہو سب سے پہلے کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کی سردیں محفوظ جب دشمن کا خطرہ ختم ہوا تب ہی تو بحث ہوگی کہ ایک عادل حاکم آئے تب ہی تو بحث ہوگی کہ اچھی طریقے سے حکومتی عمر سمال نہ لائے تب ہی تو بحث ہوگی کہ صحیح طریقے سے وہ علم کو سکھا پاتا ہو لیکن سمجھو ذرا اس بات کو ذرا دیکھو دو منٹ کے لئے فلسطین کو لا کے دکھاؤ تم اس کو پر اپنے کسی حکمران کو کیا وہ وہاں پہ کسی کو علم سکھا پائے گا کیا وہ وہاں پہ امور گورنمنٹ نباہ پائے گا کیا وہ عادلہ نہ فیصلے کر پائے گا کیونکہ ابھی تو وہ دفاعی نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تو اپنے آپ کو زندہ ہی نہیں رکھ پا رہے ہیں تو دیگر تو سب چیزیں چھوڑ دو تو اصل میں سب سے پہلے تمہیں حکمران کونسا چاہیے اب ذرا دیکھو یہ میں مجھے تشدد میں نہ لائیں میں ایک ہی نہیں پہوں ہوں بھائیوں وہ توجہ تھوڑے دسٹریکٹ ہوگی اب دیکھیں ذرا ات بات کو انتہائی مادرت کے ساتھ کسٹن تنیہ کی لڑائی آسان تھی روم کی جو لڑائی تھی وہ آسان لڑائی تھی آپ سمجھیں ذرا ات بات کو ایک بائیس سال کا لڑکا باقاعدہ پہلی مرتبہ جنگ کرنے کے لئے کودتا ہے اندر پہلے ہی دن سے اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے وہ اپنی وہ پرانی سب زندگی چھوڑ کر آیا ہوا ہے پہلے دن اس کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اسلام کیا ہے کفر کیا ہے اسلامی دفاع کس چیز کا نام ہے پہلی مرتبہ بحری فوج بنی ہے پہلی مرتبہ بحری فوج لڑنے جاری ہے اور طلب نکتہ ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ ان کو موشن ہوئے ہیں موشن اتنے زیادہ ہو گئے ان کو وہی امیر تھے فوج کے موشن اتنے زیادہ ہو گئے ان کو لگا کہ میں اب نہیں بچ پاؤں گا انہوں نے نام لے کر کہا یزید کو بلاؤ پڑھو آپ پل بدایا بنی ہے یزید کو بلاؤ بلوایا گیا وسیعت کی ابو ایوب انساری رضی اللہ انہوں نے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو دشمن کی سرد کے جتنا اندر جا کے مجھے دفن کر سکتے ہو کرنا بھائی میرے سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں یعنی آپ کو اگر اس وسیعت پہ عمل کرنا ہے نا تو اس کے لئے دشمن سے اس کی اپنی سرد میں گھش کے جو اس کی سب سے خطرناک ترین سرد ہے اس میں گھش کے پہلے سے لڑنا پڑے گا لڑ کے جہاں تک آپ جا پاہے جہاں تک بھی جا پاہے پھر اس وسیعت پہ عمل ہوگا صرف اس وسیعت پہ عمل کرنے کے لئے کتنی بہادری چاہیے بتائیے درہ مجھے کیسا تم ہی چاہیے ہوگا جو اس وسیعت کو اوپر عمل کرے اور آپ پڑھیں اٹھا کے تاریخ یہی نہیں کہ اس وسیعت پہ عمل ہوا بلکہ جب یزید بلکل آخر کے اندر پہنچ گیا جہاں کیلئے کی فصیل آ گئی اور وہ رات کر وقت تھا خود کے زمین دفنانے کا معاملہ ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اس نے چلا کے کہا تم ان کو دفنا کے جاؤ گے ہم اس کو صبح نکال کے بار پھیک دیں ہم اس کو صبح نکال کے اللہ کی قسم یار میں نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے قومی تشخص قومی غیرت یزید نے للقار کے کہا یاد رکھنا اس قبر کی مٹی کو بھی اگر حرکت دے دینا تو جزیرہ ارب پہ تمہارے جتنے سلے بھی رہتے ہیں سب کو زمین میں زندہ گار دیں گے اوہ بھائی میرے اوہ بھائی میرے بتاؤ بتاؤ تمہارا کون سا ایسا حکمران ہے جو دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے مرتے مسلمانوں کے دفع میں یہ بات کہے کہ اگر آج ہمارے کسی مسلمان کی قبر کو بھی ہلایا گیا تو کل کسی ایک بھی اہل کتاب کو زندہ چھوڑیں گے یہ غیرت کس کے اندر ہے اوہ بھائی میں مومن ایک بات کہا کرتا ہوں ایسے ہی تمہارے ہیروز کو تمہارے سامنے ویلنس بنا کے پیش نہیں کیا جاتا اس لیے کہ جب تمہارے اصل ہیروز تمہاری نظروں میں ویلنس بن جائیں گے تو آخر میں تمہارے لئے پیروی کے لئے بچے کا کیا تم چیگویرہ کی پیروی کرو گے تم کارل مارچ کی پیروی کرو گے تم لینن کی پیروی کرو گے تم نیلسن منڈیلا کی پیروی کرو گے تم ابراہم لینکن کی پیروی کرو گے تم محمد علی جنہ کی پیروی کرو گے نہیں کرو گے تو ابو بکر کی نہیں کرو گے عمر کی نہیں کرو گے علی کی نہیں کرو گے حسن کی نہیں کرو گے مابیہ کی نہیں کرو گے ان حضرات صحابہ کی پیروی تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں پہلے دن سے یہ فطرت میں ڈال دیا گیا یہ ذہنوں میں بسا دیا گیا کہ انہوں نے تو کرسیوں کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیئے ارمدے کی بات ہے کہ پیروی یہ سب بول کہ تم سے ان لوگ کی کروائی جاری ہے کہ جو باقاعدہ پیسے دے کے کرسے اور ضمیر تک خرید لیتے ہیں بھارہ بھائیوں نے میں یزید کا کتنا اور کیا رول ہے جبکہ احل السنہ میں کچھ کا کہنا ہے کہ یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا تو کیا یزید نے کوفے کے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبیداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر نہیں بنایا یزید نے سیدونہ حسین کے قاتلین سے کیا قساس لیا اچھا دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں اگر ابھی مارکر ہوتا اور یہاں بورڈ ہوتا تو میں آپ کو ایک نقشہ بنا کے دکھاتا آپ لوگوں کے ذہنوں میں نقشہ آ جائے گا ورنہ گوگل پر بھی آپ جو نہ لکھ کے اس وقت اگر آپ کے بعد موبائل ہے گوگل پر لکھ کر بھی آپ سرچ کرو گا کربلا یا ثانیہ کربلا تو ایمیجز میں جاؤ ایک تصویر ہے جیگے ایک نقشہ آ جائے گا آپ کے سامنے اس نقشے کے اوپر ایک سیدھی لکیر بنی ہوگی جو اوپر جا کے ایسے دو جسوں میں تقسیم ہو جائے گی دائیں طرف سے وہ لکیر جاری ہوگی کوفی کی طرف اور بائیں طرف سے وہ لکیر جاری ہوگی دمشق کی طرف دمشق شام کا دارالحکومت شام کا دارالحکومت یعنی یزید جہاں پر رہتا ہے جہاں بھی اسلامی حکومت بن رہی ہے اسلامی حکومت کے معاملہ چل رہے ہیں ابھی خلیفہ کا انتخاب پوری طریقہ در نئی ہوا ہے تمہیں نظر ایت بات کو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں جا رہے تھے ہرے بتاؤنا یار کوفے جا رہے تھے نا بھائی یار لوگوں نے بتایا ہے نا میں کہ بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھ کے بلایا تھا آپ آجاؤ میں اس کی بیعت نہیں آپ کی بیعت کرنی ہے اب بھئی ہے یا نہیں ہے ایسا تو ذرا سمجھنا آپ جا رہے تھے کہاں کوفے اور نقشے میں دیکھیں آپ کربلا ہے ادھر کھاں ہیں کربلا کدھر ہے دمشق کے رستے پہ آج بھی کدھر ہے دمشق کے رستے وہ قدیم نقشے سے آپ دیکھو نا دمشق کے رستے پر ہے کربلا تو جب آپ جا رہے تو کوفے تو شہید کربلا میں کیسے ہوگا بھائی میرے کہ ذہن میں خیال آتا ہے جب آپ جا رہے تو کوفے تو کربلا میں کیسے شہید ہوگا ہے بھائی کوفے کے رستے میں یا کوفے میں شہید ہونا چاہیے تنہیں جب اگر آپ کوفے جا رہے تھے تو نہیں سمجھے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایسے کوفے کی طرف جا رہے تھے تو ایسے دمشق کی طرف ٹرن کی ہو گئے یار لوگوں وہاں میں واقعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لئے مسلم منعقیل کو بھیجا تھا مسلم منعقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے چچزاد بھائی تھے ان کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا کوفے والے انہوں نے ان کو شہید کر دیا جب ان کے شہادت کی خبر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو پہنچے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری سازش کو سمجھ گئے آپ نے اپنا روح پھیر لیا کس طرف وجہ کیا ہے کہ مسلمان افواج کدھر ہیں دمشق کی طرف مسلمانوں کی حکومت سیٹل کہا ہوتی رہی ہے فوجی کدھر ہوں گی ادھر ہوں گی نا آپ نے روح اس طرح پھیر لیا یہی وجہ ہے جب بلوائیوں نے آپ کو گھیرا تو اپنے اور پرائے چائنیز یا ایرانی ہر قسم کے ذاکرین یہ بات کہتے ہیں کہ تین شرطیں آپ نے ان کے سامنے رکھی تھی پہلی مجھے ان سردوں کی طرف جانے دو جہاں اسلامی جہاد چل رہا ہے میں وجہاں کہ اللہ کے دین کے لئے جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں ہوا مجھے دوبارہ مدینے کی طرف جانے دو یا مجھے یزید کی طرف جانے دو اب مجھے امانداری سے ایک بات بتائیں اگر یزید سے کسی بھی قسم کا خطرہ تھا ان سے نہیں تا آپ یزید کے پاس جانے کی بات کرتے ہیں یا کوفہ بھائی کیا بتائیے کس کے پاس جانے کی بات کرتے ہیں یزید کے پاس جانے کی بات یعنی کہ کوفہ جانے کی بات کرتے ہیں یزید کے پاس جانے کا مطلب بلکل سافہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہیں یہ بقاعدہ یعنی ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ ہم ماں لڑ جائیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے بقائدہ سمجھ گیا کہ اگر یہ ماں چلا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو علی نے معاویہ کے ساتھ مل کے حسن نے معاویہ کے ساتھ مل کے کہتا ہے یہ حسین جا کے یزید کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ بلکل وہی کرے گا یہی وجہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے پورے خانوادے کو وہاں پر لوگوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور ظاہر ہے کہ اگر بے نظیر کے دور دورہ حکومت میں مرتضی بھٹو کو مار دیا جائے تو الزام کس پر آئے گا آیا تھا نا ابھی یاد ہے بھائیوں میں کسی کو ذہن میں ہے یا نہیں جب بے نظیر کے دورہ حکومت میں مرتضی بھٹو کو مار دیا گیا تو الزام آیا بے نظیر پر اسی طریقے سے یزید یعنی کہ رشتدار ہے حسین رضی اللہ عنہ انہوں کا اس کے دورہ حکومت بننے جا رہا ہے اس میں اگر حسین شہید ہوئی آتے ہیں تو الزام کس پر آئے گا بھائی یہ سارا معاملہ ہوا جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا بھائیوں کے سامنے کہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ انہیں جو ہے یعنی کہ شام کی سرت کی طرف مڑا گیا اور شام کی سرت پر مڑ کے لے جا کے کربلا کے رستے پر شہید کیا گیا کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کوفے کے گورنر تھے انہیں گورنرشپ سے اٹھا دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب انہیں گورنرشپ سے اٹھا دیا گیا ہے تو ان کی جگہ کسی گورنر کو بھیجا جا رہا ہوگا اور رستے میں وہ اور اس کی پروٹوکول کی سواریاں آ رہی ہوں گی اب یہ مثال اس بات سے سمجھیں کہ اگر یہاں پر ایک آدمی مار دیا جاتا ہے اب پیچھے پولیس کی موائلیں آ رہی ہوں گی تو پہلا شک کس پہ جائے گا ایک آم آدمی پہ پولیس کی موائل ہوگی بھئی مثال ایک آدمی مار دیا گیا یہاں پہ قاتل بظاہر نظر نہیں آ رہا اور پیچھے سے جنہا پولیس کی گاڑی ہیں تو ظاہر سیدھا شک ان پہ جائے گا کیونکہ ہاتھیار بردار اب ہیں ہی کون یہ لوگ ہیں جن پہ شک جائے گا یہی وجہے کو بیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں پر شک گیا ہے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کیا اور پھر ابو مخنف جیسے راگیوں نے پوری پوری کہانیاں گھڑی ہیں وہ جو ہے وہ کہنا میں وہ محاصرے کا معاملہ اور پھر کھانا پانی بند کر دینا یہ ساری پھر کہانیاں جو نہیں ابو مخنف جیسے راگیوں نے کھڑی ہیں رہ جاتی ہے اس میں ایک بات کہ جی حسین رضی اللہ عنہ نے کساز کیوں نہیں لیا میں پھر اندر بھی میں نے یہ بات کہی تھی میں دوبارہ آپ بھائیوں سے جنہا وہ یہ بات کروں گا کہ تلزہ نا ذہنی طور پر ایک ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جی بے نظیر شہید کر دی گئیں قتل کر دی گئیں کہ ہم نے ان کے قاتلوں سے بدلہ لی لیا کون سے دور میں کہ جب ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جب ہمارے پاس ٹرونز ہیں جب ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی کہ مطلب ایجنسیز ہیں اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے اندازے لگا کے قاتلین کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں نا اپنے اندازے لگا کہ ہم قاتلین کو بھی جانتے ہیں کہ وہ یہ قاتلین ہیں بے نظیر گئے لیکن اس کے باوجود ہم نے بدلہ نہیں لیا اس کی وجہ کیا وجہ صاف ہے بالکل وہ سیدھی بات ہے کہ ہم آدمی ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی ہے اس آدمی پر ٹرائل چلیں گے ٹرائل چلنے کے بعد اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی ایسے میں ہمارے قانون کا معاملہ جائے اب وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ہم خود یاروں سے یہ بات سنتے ہیں کہ کسی ایک دو چار چھے آدمیوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ایک بہت بڑا ایک لشکر ایک تھا بلوائی پورے بہت سارے تھے جنہوں نے آ کر یہ کام کیا وہ شہید کرتے ہیں وہ شہید کر کے غائب جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں بلکل ایسے جیسے انہوں نے حسن رضی اللہ انہوں کو شہید کیا بلکل ایسے جیسے انہوں نے حسین رضی اللہ انہوں پر حملہ کیا قاتلین تھے اور ان کا یہاں یہاں سے تعلق تھا اور انہیں ان کے احمد سے یہ آئے تھے یہ ہم نہیں نکال کلاس ہوتے یعنی آج کے دور میں جبکہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہیں آج کے دور میں جب ہمارے پاس یہ ایجنسیز ہیں اس دور میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی وہاں تو بہت زیادہ یہ بات مشکل تھے لیکن اس کے بعد بھی بعض ہمیں ربائیات سے پتہ لگتا ہے کہ فلاں قاتل تھا ہے فلاں قاتل تھا مگر وہ سب احتمالات جس نے سر پیش کیا تھا جس نے سر پیش کیا تھا ہاں نا وہ میں یہی تو کروں نا ثابت نہیں ہے نا وہ تو ثابت ہوگا نا وہ بھی قاتل میں شامل ہے پہلے وہ تو ثابت ہوگا ہے وہ سر پیش پیش کرنے لئے روایت ثابت میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مثال کے طور پر روایت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو پھر تو سمجھ ماتا ہے کہ بھئی آدمی قاتل ہے اگر وہ روایت ہی ثابت نہیں ہوتی تو اس صورت میں مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا جی پھر سوال ہے کہ مہدیسین نے یزیز سے حدیث نہیں لی اس بات میں کتنی صداقت ہے بھئی چھو لیں گے ہزاروں مسلمانوں سے نہیں لی اس کا ڈپارمنٹ ہی نہیں تھا اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی چیز سے دیتا ہوں آپ کی تعلیم کتنی دس کلاس کوئی مسئلہ ہی نہیں زبردست ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی جان آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے بھاروین کوئی ہمارے پاس ایسا بھائی ہے جو سائنس کا تعلیم ہو اور ایسی کیفیت میں ہو کہ پڑھا سکتا ہو ہے کوئی ایسا بھائی ہم میں سے آپ ہے نا آپ نے سائنس پڑھی ہوئے تو آپ یہ بات بتائیں آپریشن کیوں نہیں کرتے ہیں مریض کا یہ خامی ہے یہ کوئی خامی ہے یہ کوئی عیب ہے کہ اگر اس اللہ کے بندے نے سائنس پڑھ رکھی ہے غریب نے اور اس نے اگر میڈیکل نہیں پڑھی ہوئے ہو تو یہ اس کا عیب ہے نہیں یہ ان کا عیب نہیں یاد رکھیں اس بات کو کہ بہت سارے حضرات صحابہ میں سے تابین میں سے تابہ تابین میں سے جن سے مہدیسین حدیثیں نہیں لی کیونکہ ان کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا علم جن کا ڈپارٹمنٹ ہوگا انہی سے لیا جائے گا نا جن کا ڈپارٹمنٹ جنگ ہوگا ان سے جنگ لیا جائے گا جن کا ڈپارٹمنٹ سیاست ہوگا ان سے سیاست لیا جائے گا جن کا ڈپارٹمنٹ انسانی خدمت ہوگا ان سے انسانی خدمت لی جائے گی یہ ہے سارا معاملہ اندر رضی اللہ عنہ نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چھبایا یہ بات اگرچہ ثابت نہیں لیکن محدثین و مورخین نے ایسی بات یا اس جیسی احادیث کو دیکھر کیوں کیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہتار میں جالی نوٹ ہے یہ ہمیں پتا ہے ہے نا بینک کیا کرتا ہے کہ جالی نوٹ کے لیے ایک اتنا بڑا نا کیلنڈر لگا دیتا ہے ایک شناخت کے علامت لگا دیتا ہے ایک پیج لگا دیتا ہے اس میں جالی نوٹ کی شناخت یہ اصلی نوٹ کی شناخت لگا دیتا ہے کہ ایک اصلی نوٹ میں یہ یہ علامات ہوتی ہیں کہ یہ اصلی نوٹ ہے بینک ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ ہم میں سے کوئی بھی کاروبار کرنا بند نہ کر دے کہ بہی بزار میں چونکہ جالی نوٹ آ چکا ہے اور سیدھی بات ہے کہ جب جالی نوٹ آ چکا ہے اور ہم پھر کاروبار تو نہیں کر سکتے اگر ہمیں جالی نوٹ آ گئے تو تو میں ہمیں نقصان ہوگا نا تو یہ بات سمجھیں کہ بینک نے وہ بنا کے دے دیا کیونکہ آپ اسے روک نہیں سکتے تو کم سے کم اتنا تو جائے آپ سمجھیں اس بات کو کہ جو مہدیسین نے جو ضعیف روایات بیان کی ہیں تو ضعیف روایات کے پیمانے کے کسی روایت کی تصیب و تضیف کے مسئلے کو سمجھنا اس کے قبول و رد کا جو معاملہ ہے مہدیسین نے اس کو بیان کر دیا اور اس کے بعد خبریں نکل کر دی کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو کہ حدیث کی تصیب و تضیف کا معاملہ یہ آپ کی اپنی ذاتی تحقیق اور اجتہادی امور پر مبنی ہوتا ہے اس کی ایسے سمجھیں مثال کے طور پر ایک آدمی ایک چیز کا گواہ ہے ہونے کا ایک آدمی ایک چیز کا ہونے کا گواہ ہے اور ایک آدمی صرف ایسا ہے جس نے اس چیز کا تذکرہ نہیں سن رکھا ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ اس جگہ اس پارک کے اندر جنات ہیں تو یہ آپ چونکہ دیکھا با نہیں ہے تو آپ اس کو انکار کر سکتے ہو لیکن ایک ایسا آدمی جس نے مثال کے طور پر دیکھا ہوا ہے اس کی گواہی زیادہ احمد کے حمل ہوگی تو گواہی کے قبول اور عدمے جس نے دیکھا جس نے جانا اس کا بیان کرنا بنیزبط اس کے جس نے دیکھا بنیزبط وہ زیادہ احمد کا حمل ہے اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں بعض حضرات کے نزدیک کوئی راوی یعنی کہ اس کے ضعیف ہونے کے جو شواہد جو ثبوت ہیں وہ ان کے پیش نظر نہیں تھے انہوں نے اس روایت کو ذکر کر دیا اس کے میں شناکت نہیں ہوتی تو بہت ممکنتہ ہم اسے صحیح سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں مہدیسین نے اس کو بھی بیان کر دیا تصیبت عظیف کا قواعد بھی بیان کر دیے ہم ان اخبار کو ان چیزوں کو ان روایات کو اس کی روشنی میں پرک سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اچھا جی مشاجرات اصابہ بیان کرنا کیسا ہے میں نے اس کا سوال سب سے پہلے اس کے اندر دیا ہے کہ ایک عام آدمی ہے میں آپ کے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک سمجھئے گا درائیز بات ہوں آپ کے لئے نماز پڑھنا مفید ہے فرض ہے نا آپ پہ کیسے پڑھنا یہ بھی مفید ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے اس بات کا جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو گے جز ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا اس کا مطلب نماز کا ایک پرٹیکلر طریقہ ہے نماز پڑھنا آپ پہ فرض ہے اس کا طریقہ بھی سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے اب آپ کو یعنی کہ اگر نماز کا طریقہ یعنی نماز کی فرضیت سمجھائی جائے اور اس کا طریقہ اگر آپ کو بتا جائے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ رہ مجھے بھی ایسا ہے یا نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کتبہ علیکم السیام تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے لالکم تتکون تاکہ تم پریزگاری حاصل کرو آپ کے اندر تقویے کو لانے کے لئے تقویے کو یعنی کہ بڑھانے کے لئے اگر آپ کو روزے کی ترغیب دلائی جائے اور روزے کے مسائل سمجھائے سکھائے جائیں تو یہ آپ کے لئے مفید ہے یہ ہمارے لئے مفید ہے لیکن سمجھے ذریعہ بات کو کہ اگر آپ کو تاریخی کچھ واقعات بتائے جائیں جس سے آپ کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہ ہو اور آپ کی عملی زندگی کے اندر کسی بھی قسم کا آپ میں سے پتہ نہیں بھائیوں کو یاد ہو نہ ہو پہلے وہ ایک پی ٹی وی پر ڈراما آتا تھا اینک والا جن یاد ہے آپ آتا تھا اب اس کے اندر کے کریکٹرز کے اوپر ہم بات شروع کر دیں گے بھئے حامون جادوگر اور فلان اور یہ اور وہ ہم اس کے اوپر بات شروع کر دیں ظاہر ہے وہ فرضی قصے کہانیاں ہیں آپ اس کے اوپر یہ ہی کہو گے کہ چلو اگر وہ حقیقی بھی ہوتے تو ہماری ذاتی زندگی میں ہمیں کیا فائدہ ہے آتا ہے چلو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کو میں آپ کو جنات کا حلیہ بتانا شروع کروں کہ جنات کا اصلی حلیہ ایسا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کل کو آپ جنات جیسے بال رکھ لوگے یا ان کے جیسے سینگوں پر دھار لگوال ہوگے کہ سینگ رکھ لی اور سینگوں پر دھار لگوالی ایسا ہے کوئی سلسلہ کچھ بھی نہیں تو یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا بیان جن کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے سے انسان کے عقیدے میں ترقی ہو ایمان میں زیادتی ہو تقوی میں ترقی ہو عمل اس کا بڑھے وہ اپنے دین پر فخر کرے اپنے دین کو یعنی رائج کرنے کے لیے رواج دینے کے لیے کام کرے تو ایسی چیزوں کا بیان کرنا تاریخی اعتبارت سے بہت اچھا ہے جیسے مثال دے تو آپ کو آپ جنگ بدر کا ذکر کریں اہت کا ذکر کریں احضاب کا ذکر کریں تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے بات لیکن مثال کے طور پر آپ بدر کو اہت کو سب کو چھوڑ کر مثال کے طور پر ایسی چیزوں کا ذکر کریں کہ جن سے کسی بھی قسم کی کوئی بہدوری یا شجاعت یا کسی بھی ایسی چیز کی ترغیب نہیں دلائی جا سکتی تو بتائیں اس سے کیا فائدہ ہونا ہے تو یاد رکھیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلکل صحیح آپ پورے دین کو بیان کریں اس میں مشاجرات احساب بھی آتے ہیں لیکن پھر آپ کی پبلک ایسی ہونی چاہیے ہمارے باز بھائی نراز ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا بات ہوئی آپ کیسے پیمانہ تیہ کر سکتے ہیں کہ جی فلان سیکھے گا اور فلان نہیں سیکھے گا بڑا آسان ہے اس کو تیہ کرنا مجھے بتائیں یہ جو بچہ ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھائی جو کھڑے میں یہ بتائیں یہ جو بچہ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسے بیالوجی سیکھنی چاہیے آپ بتائیں اس کو نہیں اس عمر ہے نا اسٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوتا ہے ابھی ہم اس کو نہیں سکھا سکتے ہیں اس کو الڈیبرا سیکھنی چاہیے ابھی ابھی کی بات کر رہا ہوں ابھی سیکھنی چاہیے نہیں یاد رکھیں اس بات کو دین اسلام کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو سٹیپ بائی سٹیپ بکول بھائی کے سٹیپ بائی سٹیپ سکھائی جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ذہنی ارتکا وہاں تک بعض مرتبہ نہیں پہنچ پہ کسی بھی چیز کی باری کو کسی بھی چیز کی اہمیت کو کسی بھی چیز کی حقیقت کو کسی بھی چیز میں موجود عبرت کے پہلو کو کسی بھی چیز کسی بھی حکم یا تاریخی واقعہ پہنچوں نصیحت کو یہ بعض مرتبہ سمجھنے کے لئے ہمیں عمر چاہیے ہوتی ہے اور جب آپ کی وہ عمر ہو جاتی ہے وہ اس چیز کے جب آپ کی سامنے بیان ہوتا ہے تو آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوتی ہے یہ بچہ اتی دیر سے ہم سے سن رہا ہوگا اگر اس سے پلڈ کے صرف اتنا پوچھ لے جائے کہ ہم نے تین بالکل قریب طریقے قریب طریقے نام لیے تھے بینظیر بھٹو مرتضی بھٹو عمران خان نام لیے تھے یہ کون ہے اس بچے کو نہیں پتا ہوگا پتا ہوگا آپ ہم میں سے بعض کو عمران خان صاحب کا پتا ہوگا بینظیر کا پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا تو ہو سکتا مرتضی بھٹو کا نہیں پتا کیا ہے کہ بہت سی معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ جاتمی کی دلچسپی اور بعض مرتبہ اس کی جو عمر ہے نا اس کے اعتبار سے اس کو سمجھ میں ہے تو بہت اچھا ہوتا اچھا یہ بھائی نے سوال کیا تلی کے اولاد کتنی ہیں اور ان کے اولاد کا ذکر کیوں نہ ہوا دیکھیں میں آپ کو ایک بابت ہوں اس بات کو سمجھیں میں ایک دم سے آپ بھائیوں نے سوال کروں ہوں آپ کی بیدار مغزی کے لئے یہ صرف آپ کو ذہنی طور پر جگانے کے لئے اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا آپ کتنا سمجھ رہے ہیں اور اس سے آپ میں بھی اٹینشن رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے آپ بتائیں ایک بہترین کتنے بیٹے تھے دو بہترین اب ایک اور طلب نکتہ ہے کہ ایک اور دو کیسے ہو گیا چلیں اسے چھوڑیں اسے چھوڑیں کتنے بیٹے تھے تین ایک دو تین کیسے ہو گیا ایک منٹ کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سمجھے ذریعہ بات کو وہی میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے لوگ یعنی دین کو بتا رہے تھے یعنی ہم سب دین سمجھ رہے سیکھ رہے تھے اور جب ہمارے لوگ بتا رہے تھے تو وہ اس طرح بتا رہے تھے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں رمضان کے مسائل بتا رہے تھے بکرائیت کے مہینے میں بکرائیت کے دنوں میں بکرائیت کے مسائل بتا رہے تھے اور حج کے دنوں میں حج کے مسائل بتا رہے تھے ہر سال محرم کے اندر واقعہ کربلا سنا رہے تھے ہر سال جو ہے وہ پندرہ شابان کے دن پندرہ شابان جو ہے سنت ابیدت یہ بتا رہے تھے ہر سال دین کی وہی روایت ہے حتیٰ کہ عید الازع کا خدمہ سننے جارہے ہیں تو ہر سال وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے تو اس سے دقسان ہمیں یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو نہ دین وہ مقصود مقصود جو نہ چیزیں وہ ہم تک پہنچ گئیں جیسے مثال دوں آپ کو ناٹ خواں ناٹ پڑھ رہا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تا اور آج بھی ہے لیکن رشتہ ہے کیا وہ آج تک نہیں پتا وہ واقعی ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا مرتے دم تک رہے گا پیدا ہونے سے لے گا مرتے جب تک مسلمان ہے اب تک رشتہ ہے مسلمان نابیوں تب بھی ہے قبول کریں نہ کریں لیکن وہ رشتہ ہے کیا یہ کسی کو پتا نہیں ہے اب سوچیں ایسے حالات کے اندر یہ بات کرنا ہے کہ جو ہے علی رضی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ہم تو اتنی بدقسمت لوگ ہیں کہ آج تک ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دھوکہ ذکر نہیں کیا گیا علی تو بہت دور ہے ہمیں تو یہ نہیں بتا آکے مزیگی بات یہ وہ جو کہتے تھے میرے نبی سے میرے رشتہ انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ جو کہتے تھے کہ ہم اہلِ بیعت کے ماننے انہوں نے نہیں کیا بھئی اہلِ بیعت میں سب سے پہلے کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو وہ ہیں جب سب سے پہلے وہ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ان کا ذکر کرو نا ان کے اولادوں کا ذکر کرو ان کا ہی ذکر نہیں ایسا ہے نا یہ بدقسمتی ہے ہماری یا نہیں بھئی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم، طاہر، عبداللہ آپ کی چار بیٹیاں تھیں فاطمہ، رکیہ، زینب، ام کلسوم اب یہ ہماری ذاتی دلچسپی ہے نا باقی ہم نے اپنے نبی سے اپنے رشتہ ثابت بھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے نبی کے بارے میں پتا ہے نہیں پتا ہے آپ کے نو چچا تھے کتنے نو چچا نو میں سے چار مسلمان ہوئے ان کی ساری اولاد ہوئی ہے کتنوں کے نام جانتے ہیں بھر کتنوں کے نام جانتے ہیں کسی ایک کا بھی نہیں وجہ اس کی ایک مقصود پروپیگنڈے میں ہمیں لگایا گیا ایک شخصیت ہے ایک خاندان کی اور آل اولاد کی طرف ہمیں لگا کے نبی کا جتنا خانوادہ تھا وہ سب ہم سے فراموش کروا دیا گیا نبی کے گھرانے کا ہر وہ فرد جو مسلمان ہوا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے وہ ہمارے لئے مشل راہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے دن خدوا دیا اور فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک اس کو مضبوط تحامر ہوگے کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہلِ بیعت دوسرے میرے اہلِ بیعت اور تین دوہ دھورا کے آپ نے کہا کہ میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے درنے کا حکم دیتا ہوں اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اہلِ بیعت میں مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی ان کے کیا نام تھے پتہ ہے ان کا حق پتہ ہے ان کا حق دیکھو ان کا اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی مومنین پر ان کی جان سا حق رکھتا ہے نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں بتاؤ کتنے ناخلف اولادیں ہیں اپنی ماںوں کا نام بھی نہیں جانتے ہے بھئی بات کہ اللہ کہہ رہا ہے پوری امت کے ماں ہیں وہ ہمیں اپنی ماںوں کا نام تک نہیں پتا اچھا چلو بھئی جلو ماں کا نام پتہ لگ گیا یہ ہماری ماں ہیں ان کے اولاد ہیں نبی کے بیٹے ہیں نبی کی بیٹیاں اچھا بھئی نبی کی بیٹے ہیں پھر سنو درہ بات کو بھئی نبی کی بیٹی فاطمہ نکا کس سے ہوا نبی کی بیٹی زینب نکا کس سے ہوا بتاؤ نبی کی بیٹی رکیہ نکا کس سے ہوا نبی کی بیٹی امہ کلسوم نکا کہ اس سے ہوا پتہ ہی نہیں سمجھے ہیں بات کو یا نہیں اگر اب واقعی اہل بیعت کا حکم ماننے والے ہوتے تو آج اس سارے اہل بیعت کا ذکر ہمیں پتہ ہوتا یا نہیں پتہ ہوتا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا یہی حدیث اسی حدیث کے راوی ہیں سعید بن زید ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو اہل بیعت ہیں اس عمرات کون لوگ ہیں آپ کی بیویں نہیں ہیں کہ آپ کی بیویں تو ہیں مگر اس عمرات آپ کے جو اسبی رشتے دار ہیں وہ بھی ہیں مثلا حضرت جعفر ہیں حضرت عقیل ہیں حضرت عباس ہیں اور آلی علی اب آلی عباس کو ہم کیا جانتے ہیں آلی عقیل کو ہم کیا جانتے ہیں آلی جعفر کو ہم کیا جانتے ہیں نہیں ذکروں میں ذکر نہیں سنا کبھی ہم نے کیونکہ ہوتا ہی نہیں پروپیکنڈا ہے نا ایک مقصود قسم کا پروپیکنڈا ہے کہ صرف علی اور ان کے اولادوں کا تذکرہ ہوگا اور باقی کسی اہلِ بیعت کا ذکر نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے باقی جتنے اہلِ بیعت تھے تمام صحابہ کے ساتھ تھے اگر ان کا ذکر ہو گیا تو آپ کو بکیا تمام صحابہ کو لازمی مننا پڑے گا اور ایسے سے نام ان کے اندر آئیں گے جن سے آج آپ کو کسی نہ کسی طرح یعنی متنفر کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اہلِ بیعت ان سے راضی تھے اب میری بات سمجھ رہے ہیں اچھا جی سیدنا ماربن یاسر کا قاتل کون ہے اس حوالے سے کوئی سہی ربایت نہیں ہے کہ فلان آدمی قاتل ہے انہیں باغیوں نے شہید کیا جیسے کہ خود حدیث کے اندر آتا ہے جمع کا سیغہ ہے کوئی پرٹیکولر قاتل کا ذکر نہیں ہے آپ کو بقاعدہ ایک حجوم کے اندر جنہیں شہید کیا گیا تاکہ اصل قاتل کا پتہ نہ لگ سکے اہلِ بیعت کو لازم پکڑنے کا کیا مطلب ہے اہلِ بیعت کو لازم پکڑنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینِ اسلام کو ان کے سامنے بیان کیا ہے بھائی میرے بہت غور طلب بات ہے یہ ہم آپ غسل کرتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیاء کرنے والا تو کوئی نہیں تھا نا میں اس کی آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں آپ سب بھائی طالب علیہ میں میرے بھائیوں کی طرح ہیں دین میں بعض چیزیں سمجھنے کے لئے نا یعنی کہ حیاء بہت اچھی چیزیں لیکن بعض چیزیں سمجھنے کے لئے ہمیں یعنی کہ حیاء کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیرے سکھا رہے ہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں پاکی نہ پاکی کا وضوح میں تو اس کے اندر ایک عورت نے آپ سے سوال پوچھا اللہ کے رسول وہ عورت جس کو استحاضہ کا خون آتا ہے اس کے لئے کیا حکمہ آپ نے سمو بھیر لیا کیونکہ سوال کون کر رہی ہے آپ ایک بڑے حیاء والے تھے آپ کے اندر ایک دم حیاء آگئے آپ نے اس سے مو پھیر لیا اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا آپ نے پھر اس سے مو پھیر لیا یہاں تک کہ ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو مسئلہ کا جواب دیا اب یہاں سے میری ایک بات سمجھے گا یہ استحاضہ والی عورت کے لئے وضوح کا کیا حکم ہے یا اس کو کس نے مسئلہ سمجھایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں آپ کی اہلِ بیت اہلِ بیت کو ماننے کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی ایک فرد کا بھی آپ انکار کرو گے اتنا دین جتنا اس نے روایت کیا ہے آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا سمجھے ہیں میری بات یا نہیں اگر آپ کہیں کہ میں ان کو مانوں ہوں اللہ کے رسول کے گھرانے میں لیکن ان کو نہیں مان ہوا اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنا دین وہ عدرات بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے زائے ہو جائے گا اس لئے اہلِ بیت کو ماننے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپ کی اولادیں آپ کے داماد اور آپ کے سسرالی رشدار اور آپ کے وہ خاندان والے جو آپ کے اوپر مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ کی تائد و نصوت آخر وقت تک کی ان کے اوپر ایمان لانا ان کی ایک جیسی تازیم و تقریم کرنا سوائے ان لوگوں کے جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم فضیلت بتائی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لئے فرمایا میرے یہ دو بیٹے جنت کے پھول ہیں کیا فرمایا یہ جنت کے یہ علیہ وسلم ان دو حضرات کی فضیلت ہے تو ان دو حضرات کو اس فضیلت کے ساتھ ماننا ہے جو باقی کسی اور کے لئے اب بیان نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں تو انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اسی فضیلت کے ساتھ تسلیم کرنا ہے انہیں اسی طریقے سے ماننا ہے اچھا یہ سوال بھائی نے کہا سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ پر الزامات جو تاریخ میں لگائے گئے ان کے حقیقت مختصر کیا ہے ان کی حقیقت مختصر میں آپ کو چند جملوں میں عرض کر دیتا ہوں تفصیلات کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل محمدی لائبریری یوٹیوب چینل اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اس کے اندر من سارے اعتراضات کے جوابت علمی انداز میں دیئے گئے مختصر ارض یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس سے جتنے اسلام دشمن مالک تھے وہ مکمل طور پر خائف ہو چکے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر یہ آدمی کسی بھی طرح مسلمانوں کا رول موڈل رہ گیا نا تو لازمی مسلمانوں نے اس کے طریقے بعمل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہی سب کچھ کرنا ہے جو خود اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے اب اندازہ کریں بہت فکرات کے ایام تھے وہ جب سیدنا علی اور معاوی رضی اللہ عنہ انہوں کے درمیان اختلاف چل رہا تھا وہ بڑے فکرات کے ایام تھے البداب النہائی کے اندر عبایت ہے روم کے بادشاہ نے معاوی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور خط لکھ کے کہا اگر تُو کہے کہ تم علی کے مقابلے میں تیرے طرف ایک فوجی دستہ بھیج دیتا ہوں تیرے ساتھ دے گا علی سے لڑنے کے لئے تو معاوی رضی اللہ عنہ نے جواب کے اندر خط لکھا اور کہا یہ میرا اور میرے بھائی کا آپسی معاملہ ہے تُو خیر منع جس دن ہمارے درمیان صلح ہو گئے پہلے تیرے طرف ہی رخ کریں گے یعنی اتنے فکرات والے ایام میں بھی ان کا دماغ کیا چل رہا ہے کہ اسلامی حدود کو آگے پھیلایا جائے اس میں بڑایا جائے سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں اب ظاہر ہے کہ اگر ایسے آدمی کو بعد کے مسلمان اپنا کسی ترہ آئیڈیل بنا لے جیسے بعد کے مسلمانوں کو ارتگرل ڈراما دکھانا تھا کہ بس وہ یہی سمجھیں گے یار ایک قبائلی لڑائی تھی اس قبائلی لڑائی میں لڑتے 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 انہوں نے وہ خلافتہ عثمانی بنایا اور کسی کا دماغ میں نہیں جائے کہ یہ ان کو آئیڈیا آیا بھی کہاں سے تھا ان کو آئیڈیا بنو عباس سے آیا تھا بنو عباس کو بنو مئیہ سے آیا تھا بنو مئیہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تھا یہ بات کسی طرح پیچھے نہ چلی جائے تو اس لئے پیچھے جائے گی تو نتیجہ نکلے گا یہ قبائلی لڑائی نہیں رہے گی یہ رہ جائے گی اسلام اور کفر کی لڑائی اس لئے ان کے لئے اتنا بڑا پرپیگنڈا کیریئٹ کیا گیا کہ کسی بھی طرح بھی وہ مسلمانوں کے آئیڈیل ثابت نہ ہوں اچھا جی خال المومنین کا لقب کسی اور کو کیوں نہیں ملا اس کی بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لئے کسی اور پر اس طرح کے الزامت لگے اگر کسی اور کے اوپر اس طرح کے جدہا مثال دیتا آپ کو تمام اہل سنت جو ہے نا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں کرم اللہ وجہہو کیوں کہ خواری جنہیں ناوزو بللہ آپ کے لئے یہ کہنا شروع کیا کب بہ اللہ وجہہو ناوزو بللہ اللہ آپ کے چہرے کو بگاڑ دے اللہ آپ کے چہرے کو تباہ کر دے ناوزو بللہ تو تمام اہل سنت نے ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لگایا کرم اللہ وجہہو اللہ ہمیشہ آپ کے چہرے کو عزت دے سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں تو سمجھیں کہ چونکہ یہ عزت علی کے لیے اس طرح کی بات کی گئی تو ہم نے یہ کہا عزت علی کے لیے اور چونکہ ماوی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اس طرح کی بدتمیزیاں اور بد اخلاقی علیہ معاملات کی گئے کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے اہل بیعت کے حق تلفی کی اور یہ کیا وہ کیا تو بقاعدہ یعنی کہ ان کے لیے خال المومنین کا لقب استعمال کیا کہ وہ تو ان کا تو اہل بیعت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ تو مومنین کے مسلمانوں کے مہمو ہیں بھائی وہ کوئی سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں تو یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے بس صرف لقب اس لیے ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ ان کے حلاف پروپیگنڈا بہت ہے آج کے نوجوان صحابہ اکرام بارے تشکیق پھیلانے والوں کے جال سے کیسے بچے ہیں بڑا آسان دیکھیں میرے بھائی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو سنے نہیں لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جس کو سننا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ اسے بھاپ گئنے کہ وہ اس قسم کا آدمی ہے تو پہلے اس معاملات کو لے کے اپنی بیسک پڑھ لیں اگر آپ اپنی بیسک کو پڑھ لیتے ہیں اپنے معاملات کو آپ سیکھ سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس جیسے کتنی لوگوں کو آپ سنتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کا اگر آپ کو مثلہ نہیں ہوگا جس میں آپ کا ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سے ایک آدمی یا آپ سب کو میں ذہنی بیداری کے لئے سوال کروں آپ مجھے اس کا جواب دیجئے گا اگر ایک آدمی آپ سے سوال کریں نبوت کن دو گھرانوں میں رہی ہے آپ بتائیں بہترین کوئی مسئلہ نہیں بھائی جن آپ بتائیں نبوت کن دو گھرانوں میں رہی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ بتائیں نہیں چلیں اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک بات بھائی آپ بتائیں اور بہترین یہ بھائی نے بلکہ صحیح جواب دیا نبوت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دو خاندانوں میں رہیے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاد اب مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب جو ہے وہ کس سے جا کے ملتا ہے اسماعیل سے اسحاد سے اور آپ جواب نہ دے پائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کر پائیں گے بتائیے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو آنے والا دور الہات کا دور ہے آنے والے دور میں یہ ابحاظ ختم ہونے والی ہیں کہ جی رسول نور تھے یا بچر تھے آنے والے دور کے اندر یہ بحیثیں شروع ہونے لیے کہ رسول بھی تھے یا نہیں تھے اس لیے سمجھیں در ازمات کو کہ اگر آج ہم اپنے دین کو اس کی باریکیوں سے سیکھیں گے سمجھیں گے اس کو پڑھیں گے علماء سے رجوع کریں گے جن چیزوں کو آج ہم نہیں جانتے وہ علماء سے سیکھیں گے تو کل جب وہ الہات کا فتنہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جواب دے سکتے ہوں گے اور اس سے اپنے اور اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہوں گے اس کے مثال ہمارے ہاں تو عمومن کیا ہوتا ہے ہم نے نا طالب علم ہونے کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے طالب علم ہونے کا مطلب سمجھ رکھا ہے کہ کوئی انتہائی غرور اور تقبر سے بریوی ایک ایسی عجیب و غریب خلائی مخلوق کے جس کا کوئی انسان مقابلہ کر سکتا نہیں ہے ہم نے سوال کرنا یا کسی سے بیٹھ کر سیکھنے کو اپنے لئے اتنا شرمندگی کا باعث بنا لیا ہے کہ بھئی اپنے اساتذہ سے یا علماء کرام سے ہم کسی بھی چیز کو سیکھنا سمجھنا کوئی ایسا سمجھتے ہیں کسر شان سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونے چاہیئے آپ اس بات کو سمجھیں ہماری طبیت خراب ہوئی یہ بھائی گھڑے یہ بتائیں گے آپ کو بھائی جن پیٹھ میں درد کے لئے عام طور پر کیا گولی کھالی جاتی ہے ہے اچھا آپ بتا جب پیٹھ خراب ہوتا ہے عموماً ہم کونسی گولی کھالیتے ہیں نہیں نہیں گولی فلیجل 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 عام طور پر کھالیتے ہیں نہیں کھالیتے ہیں بھائی بھائی گئے میڈیکل پر لاؤ بھائی ایک فلیجل دے دو اب پتہ لگا جی تین دن سے فلیجل لکھا رہے ہیں درد بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا بھائی گئے ڈاکٹر کے پاس گلی محلے والے ڈاکٹر کلینک کے پاس گئے اس سے جائے گئے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ دبا دے دیجئے تب یہ صحیح نہیں ہو رہی کیا ہو گیا پیٹھ میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے چیک کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو دبا لکھ کر دے دی گیا اس دبا کا استعمال کیا تین دن تک استعمال کیا فائدہ نہ ہوا پانس ہی کا بھندہ لڑکا رہا ہے پنکھے کے اوپر بھائی کیا کر رہا ہی ہے خودکشی کر رہا ہوں کیوں میری بیماری کا میڈیکل سائنس میں علاج ہی نہیں ہے میں ایسا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بدلتے ہیں ایک سے دوسرے پاس جاتے ہیں دوسرے تیسرے پاس جاتے ہیں چوتھے کے پاس بعد مرتبہ ایک شہر میں علاج نہیں ہو رہا تھا دوسرے شہر میں جاتے ہیں اس ملک میں جس میں رہ رہے ہیں اس میں علاج نہیں ہو رہتا دوسرے ملک میں جاتے ہیں جان بچانے کے لئے ہم اپنی ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں ایمان بچانے کے لئے نہیں جا سکتے ہیں اس لئے یہ جو تشکیقات والے جو معاملات جو سوشل میڈیا سے ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو سیکھنے سمجھنے کے لئے باقیدہ ولتو الحمدللہ اس حوالے سے کام ہوا ہوا ہے لیکن بالفرض آپ اگر ایسے چینلز تک آپ نہیں پہنچ پائیں کہ جہاں پر ان جیسی تشکیقات کے جوابات دیے گئے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو فلحال ان چیزوں سے روک دیں اور باقاعدہ یعنی دین کا مطالعہ شروع کریں علماء کرم کی صحبت میں بیٹھنا شروع کریں ان سے سوالات کر کے سیکھنا شروع کریں آپ کے قریبی کسی علم کو جواب نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں دوسرے سے ملیں تیسرے سے ملیں چوتھ سے ملیں پانچ میں سے ملیں یہ آپ کے ایمان کا معاملہ جیسے زندگی کے معاملے میں آپ نے ایک شہر دوسرے شہر کا سفر کیا ایمان کے معاملے میں کریں اللہ رب العزت اسی ذریعے سے آپ کو جو ہے ہر قسم کی تشکیقات سے محفوظ رکھے گا میرے خیال میں نماز کا وقت تو رہا ہے باقی اگر ہم نماز کے بعد یہ سلسلہ رکھیں تو بہتر ہوگا بہین نے سوال کیا کیا صحابہ کے جنت میں درجات کے مطالق بات کی جا سکتی ہے اگر کوئی کرے تو اس کے مطالق کیا کہیں گے دیکھیں احل السنہ کا یہ کبھی بھی نظریہ نہیں رہا کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے جنت کے درجات کی بحث کرتے ہوں سوائے اس کے کہ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن کی اگر کوئی فضیلت صحیح حدیث میں لعدہ سے بیان ہوئی ہے اس کو اس فضیلت کے ساتھ ماننا یہ ہم پر لازم ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا ذکر کرتے ہو فرمایا کہ میرا گزر جنت کے ایک محل کے سامنے سے ہوا بہت خوبصورت سفید رنگ کا حسین محل یہاں تک کہ مجھے اس کے اندر ایک عورت بھی نظر آ رہی تھی کہ ایک عورت اس کے اندر موجود ہے تو میرے دل کے اندر آیا کہ میں اس کو اندر سے جا کے دیکھوں کہ یہ اتنا حسین محل کس کا ہے پھر مجھے یعنی کہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کے کہا کہ وہ محل جو نہ عمر کا تھا مجھے دل میں آیا کہ میں جو نہ اندر جھاک کر دیکھوں کہ یہ کیسا بناوا مگر عمر کی غیرت مجھا گئی تو عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا میں آپ سے غیرت کروں گا اب دیکھیں یہاں اس حدیث کے اندر نام لے کر بتایا گیا کہ کوئی جنت کے اندر ایک محل ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جو اس اس طرح خوبصورت بناوا اب ایسا کسی محل کا ذکر کسی اور صحابی کے لئے موجود نہیں ہے تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اس محل کا ذکر کرنا یہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہوگی وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں ہم تو سیدھی سے بات کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین وہ اپنے لئے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے جب کوئی شخص سوال کرے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرے اور صحابہ اپنے لئے یہی سوال کیا کرتے تھے تو انشاءاللہ وہ سب ہمیں کہاں ملیں گے جنت الفردوس بھائی نے سوال کیا کہ مرزا جو کہتا ہے کہ قرآن کے سامنے کو اصل بنا جائے اس کے مطالق کیا کہا جائے گا دیکھیں میرے بھائی سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھیں ہر گمرہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کو اولین حصیت دیتا یہ بات یاد رکھیے گا یہ گمرہی کے علامت قرآن کسی بھی طرح اولین حصیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا رسول کے آجانے کے بعد بھائی میرے بھائی توجہ کر رہے ہیں رسول کے آجانے کے بعد اور ہدایت کے واضح جانے کے بعد ہدایت کیا ہے ہدایت والی کتاب ہے قرآن اللہ نے ذکر کیا پہلے کس کا رسول کے آجانے کے بعد اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِلِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کے رستے سا اٹھ کے کوئی کسی اور رستے پر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِیرًا ہم اس کو جس طرف وہ پھیر ہے وہیں پھیر دیں گے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے جو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے اللہ نے سب سے پہلے رسول کو بطور دلیل پیش کیا پھر رسول کے ساتھ قرآن کو پھر صحابہ کے طریقے کو یہ سمجھ گیا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے افتراک کا شکار ہو جانے والے فرقوں میں ناجی جماعت کے حوالے سے سوال کیا من ہیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کو جماعت کن سی ہوگی فرمایا مَا نَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے لو جی اللہ کے رسول نے قرآن کی بھی بات نہیں کی اب ڈائریک کس کی بات کی ہے رسول اور کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے قرآن لاؤس کا قوانین کا مجموعہ ہے اور عدیث اس کی تشریح ہے جب تک آپ کے سامنے ایکسپلینیشنز نہیں ہیں آپ کے لئے لاؤس بیکار ہیں اب ان لاؤس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں تو اس لئے یہ گنے جی جو نا قرآن کے سامنے اصولِ کافی اور نحجل بلاغہ کو رکھ دیا جا اپنے حجل بلاغہ وہ خطبات کی کتاب ہے کلام اس میں بہت سارے کلام جمع ہیں جو منصوب ہے عزت علی کی طرف شریف رضی نے اس کو لکھا تھا مزید کی بات تو یہ ہے کہ شریف رضی اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان دو صدی ہیں اب ایک شخص دو صدیوں کے بعد پیدا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عزت علی کا جنرے کلام ہے پہلے تو وہ روایت تھی پیس حبوت کو نہیں پہنچتی پھر رہ گیا اصولِ کافی ہم کہتے ہیں بلکل صحیح ہے اصولِ کافی کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں رکھیں تو شاید وہ ہمیں کافی ہو سکتا ہے اب مرزا صاحب سے بولیں گے کہ جہاد کے مسائل اصولِ کافی میں سے ہمیں پتا تھے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک آدمی ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے جنگ چل رہی ہے ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز کیسے پڑھے گا ایک سنائپر ہے اوپر تاک لہا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ٹارگیٹ سے نہیں اٹھ سکتا نماز کا وقت ہو گیا نماز کیسے پڑھے گا سمجھیں کچھ بات کو نہیں اصولِ کافی سے میں اس مسئلے کال بتا تھے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا اللہ نے تو سورہ علی امران کے اندر صلاحة الخوف کا ذکر کیا ہے نا ہمیں اس صلاحة الخوف کی تشریح اصولِ کافی سے چاہیے جو نہیں ملی تو ثابت کیا ہوا یعنی کہ ناجل بلاغہ یا اصولِ کافی وغیرہ یہ قرآن کو کفایت نہیں کرتی ہیں قرآن کو کفایت انشاءاللہ صرف ورصف اگر کوئی کتاب کر سکتی ہیں تو وہ اہلِ سنت کی کتب ہیں حتیٰ کہ مزے کی بات آپ دیکھو میں آپ کو ایک عدیس بتاتا ہوں تھوڑیں باقی تمام چیزوں علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن شراب کو متہ کو اور پالتو گدے کے گوشت کو حرام قرار دیا شراب کو متہ کو اور پالتو گدے کے گوشت کو حرام قرار دیا اب یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں بھی کتاب المغازی میں بھی کتاب السید کے اندر بھی ہے سمجھیں رہے تھے بات کو اسے باقاعدہ ہمارے شیعہ حضرات کے اصول عربہ میں تہذب الاحکام جو توسیح کی جو کتاب ہے اس کے اندر اسی مطن کے ساتھ وہ لے کر رہے ہیں اور فروایت کو لاکر نیچے وہ ان کے محدث توسیح کہتے ہیں کہ اس میں جو تقیئے کا ذکر ہے اس میں جو متہ کا ذکر ہے وہ تقیئے پر محمول ہے کہ یعظت علی نے بطور تقیئے یہ بات کہی تھی میرا صرف بتانے کا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ آپ کو شراب کی حرمت ثابت کرنے کے لئے روایت کہاں سے لینی پڑی بخاری سے اہل سنت کی کتب سے اور اس میں ایک لفظ ایسا تھا جو آپ کے نظریہ کے خلاف جارہا تھا تو وہاں آپ نے اس کیا تعویل کی کہ وہ تو تقیئے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایسا کہا تھا سوال ہے کہ حوضر کوسر پر روکے جانے والوں میں کیا صحابہ بھی ہوں گے اچھا ابھی اس بات کو سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں حوضر کوسر پر تمہارا انتظار کروں ہوں میرے سامنے سے امت تو اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ گزریں گی یہاں تک کہ میری امت بھی آئی گی میں اسے پہشان لوں ہوں میری امت بھی اب یار سننا در آبات وڑی غور طلب بات میری امت آئی گی میں اسے پہشان لوں گا کیسے پہشان انگر vorbei کہ رسول آپ کی امت تو آپ کے بعد اب قیامت تک آنی ہے تفرمایا ان کے وضوح کا آزا چمک رہے ہوں گے اب آج سنو ان کے وضوح کے آزا چمک رہے ہوں گے پھر ایک گروہ ایسا آئے گا جس کو میں پہشان لوں گا جس کو میں پہشان کیوں لوں گا پہلے کہ بتایا کہ پہشان کیا ہوگی وضوح کے آزا چمک رہے ہوں گا اب ایک گروہ ایسا آگا کہ میں اس کو پہچان لوں گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں اب یہاں پہ چلاکی کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ آدمی اصحابی کے معنی نہیں کرتا سمجھ رہے میری بات کوئی نہیں خود سوچیں کہ جب صحابہ یہ بات پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمد تو اب قیامت تک آنی ہے تو آپ انہیں کیسے پشانیں گے سمجھیں بات کوئی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدھا کہتے ہیں نا تمہیں تو میں ویسے پہچان لوں گا اور میں ایسے بولوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ ہے نا باقی جو عمد ہے میری ان کو میں پہچان ہوں گا کس سے بزو کے آزاز سے لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں بولا ڈائریک بتایا کہ وہ بزو کے آزاز سے میں انہیں پہچان ہوں گا پھر ایک گروہ آگا جتوں گا ہوا اصحابی اچھا اب پھر دیکھیں کہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں دیکھ کے فرمائیں گے امتی صحابی نہیں کیا کہیں گے امتی یہ تو میرے امتی ہیں اچھا اب دیکھیں اصل میں صحابہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں related persons متعلق افراد مثال دیتا ہوں آپ کو یعنی صحابہ کی جمعہ صحابہ ہیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا اصحاب الجنت ہم الفائزون تو اصحاب الجنت مراد جنت والے اصحاب الجہیم ہم فیہ خالدون تو وہ اصحاب الجہیم سے مراد کون ہے جہنم والے تو جو related persons ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے متعلق افراد کو کہا جاتا ہے صحابہ اور سمجھیں ذرا یہ بات کو دین اسلام کے اندر جب وہ اس طرح ہے صحابی رسول تو مراد کون ہوتا رسول کے صحابی جب انہیں متعلق طور پہ کہا جا ہے صحابی تو معنی بنتے ہیں امتی جب متعلق طور پہ کہا جا ہے صحابی تو معنی بنتے ہیں امتی جیسے کہ صحیح مسلم میں دوسری روایت اس کی وجہ آگئی اس کی وضاحت آگئی اچھا جی پھر تھوڑی جیرے کے لئے یہ سمجھیں کہ اس میں آگے ایک اور مضاحت بھی موجود ہے آپ یہ کہیں گے ان کو مشکل کیوں روکا گیا ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نہیں نہیں باتیں نکال دیں اب اگر کوئی آدمی کہے جی اس سے مراد صحابت ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ صحابے نے دین میں کیا نہیں نہیں باتیں نکلی اور جس جس صحابی نے دین میں نہیں نہیں باتیں نکالی ثابت ہوگا وہی صحابی اس حدیث کا مصداق ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے اب میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں وہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان میں الصلاة و خیرم من النوم کی ترقیب نکالی پہلے نہیں تھی کہتا نہیں کہتا ہے اس اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے ہم کیا نظریہ رکھیں گے کیا وہ اس حدیث مائیں گے ابھی بتاؤ جواب دو تو میری سمجھ میں ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں بتاؤ آئیں گے چلو چھوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کوئی بھی کسی شخص کو آگ کا عذاب نہ دے سیدنا علی نے سبائیوں کو زندہ جلبایا نیا کام کیا حضرت علی اس سے مخاطب ہوں گے نہیں ہوں گے بتاؤ میں نے کہنا لگے رسول نے تو کر رہے ہیں نیا کام کیا دین میں جو دین میں تھا نہیں تو اب ان کے اوپر کیا فتوہ لگے گا سیدھی باتیں آپ جواب کے اندر یہ کہیں گے کہ میاں اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی کرنی سب سے بہترین میرے دمانے کے لوگ ہیں اب اگر مثال کا طور پر آپ کے دمانے والے ہی وہ لوگ تھے جو عزق عوضر پر روکے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین میرے دمانے کے لوگ ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ جو گوائیاں دیں گے مگر تم ان کی گوائیوں کو قبول کرو گے نہیں اب آپ یہ بات سمجھیں کہ اس سے مراد اصل میں لغوی اعتبار سے صحابی ہے وہ اسطلعہ اعتبار سے اصحاب رسول نہیں ہے سوال ہوا کہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خوارش کے متعلق بھیجا تو انہوں نے تقتلو الفیت الباغی والی حدیث کیوں سنائیں دیکھیں میں آپ کے بات ہوں اس لئے سنائیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والوں کے بارے میں یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا بعد میں انہی لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہی وہ لوگ ہیں جو نہروان میں اکھٹے ہوا نہروان ہیڈ کورٹر تھا کس کا خوارش کا عثمان علی نے وہاں پہ ان کے خلاف اپریشن کیا تھا اس کی میں آپ کو عزت علی سے بھی دلیل دیتا ہوں کہ جب عزت علی کو ان کے ساتھیوں نے اکسانے کی کوشش کی ماوی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اہل شام سے لڑنے کے لئے تو علی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب زکاة میں جہاں خوارش کا بیان آتا ہے وہاں پہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ تم ماویہ اور اہل شام کا رخ کرتے ہو اور ان لوگوں کو چھوڑ کے جاتے ہو حالانکہ یہ تمہارے خون مال جان اپنے لئے حلال سمجھتے ہیں تمہیں قتل کر دینا تمہارے مال و ازباب کو لوٹ لینا تمہارے لئے جائز سمجھتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک قوم میرے بعد ایسے آئے گی کہ جو قرآن قرآن کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا میں نے ان کو پایا تو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم آد و سمود کا اللہ نے قتل کیا اب آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی باغی ہوں میں بدترین کس کو مان رہے ہیں خبارج کو یہی ابو سید خدری نے بتایا کہ تکتلو کل فیت الباغیہ والی حدیث سے مراد یہ فیت الباغیہ کون لوگ ہیں خبارج ہیں اس کی تیسری دلیل بھی سمجھیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب مومنین کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلح کرو فقاتل اللہ تبغی حتی تفیہ الامر اللہ کہ پھر اس کے بعد قتال کرو ان لوگوں سے جنہوں نے بغاوت کی یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ ہیں اب اس بات کو سمجھیں کہ جو باغی ہوگا اس سے سلح نہیں ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے قتل گیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے سلح کی لیکن خبارج سے سلح انہیں کیا کرا اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ نے باغی کس کو سمجھا خبارج اور معاوی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھا یہ ہم لوگوں کا نظریہ ہونا چاہیے سوال ہوا کہ امیر المومنین معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہما کو تقیع کر کے بھی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کیا یہ بات درست ہے کیا اس کی آر لے کر رابضیت سے برات ہے یہ سوال جس بھائی نے کیا ہے اگر وہ مجھے سمجھا دے اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہ کیا پوچھنا جا رہا ہے تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی کیونکہ میں پھر ایک درست سوال دورا دیتا ہوں کہ امیر المومنین معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہما کو تقیع کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ہے یعنی کسی تو اشارہ غالباً وہ مردہ کی طرف کہہ رہا ہے کیا بات درست ہے جیہاں بالکل یہ بات درست ہے وہ بعض مرتبہ ان کے لئے الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ مزید کی بات تو یہ مسئلہ نمبر 157 پار ٹو کے اندر ایک جگہ کہتا ہے کہ ان کے عمال دیکھتا ہوں نا تو مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے میں ان لوگوں کے عمال دیکھتا ہوں مجھے ان لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے کہ اللہ ہی ان کا کچھ کر پائے گا ہم تو بددوائیں کر کے نہیں مرواز سکتے یہ الفاظ روانی میں بولیں اس نے تو کیا اس کی آر لے کر رافضیت سے برات ہے یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا اس کی آر لے کر رافضیت سے برات ہے برات یعنی بھائی پوچھنا جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ سب کر کے رافضیت کا اقرار کر رہا ہے کیا پوچھنا جا رہا ہے بہرحال یہ میری سوال سمجھ میں نہیں آیا جی سوال یہ تھا کہ وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ میں ان کو رضی اللہ عنہوں کہتا ہوں اس لئے میں رافضی نہیں ہوں بات ہے کہ دیکھیں سمجھیں ذرا یہ ذ traction ہم اسے کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات اگر آپ ن stainless With irin نہیں ہے ان کے ساتھ رضی اللہ ho blunt الان لگاتے ہیں اللہ ineloo started زیادہ پھر آپ ان کی جہنم کی Cohen کی بحث کیوں کرتے ہیں اٹھا دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی نا الہا اللہنز راضی ہوگیا تو وہ جنت میں گئے جہنم کی بحث ختم اور اگر اللہ راضی نہیں ہوا یعنی آپ جنت یعنی کہ اس کی جانم کی بحث کر سکتے تو پھر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نہیں کہو گئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس حوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی پر کتے بھوکنے لئے یہ حدیث کی وضاعت کر دیں یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے قیز بن نبی حاظم جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتا ہے اس کا حضرت عائشہ سے سمہ ثابت نہیں ہے خاص طور پر جمل کے موقع پر تو اس کا موجود ہونا بھی ثابت نہیں ہے میرے اس کو پر بہت تفصیلی ایک ویڈیو آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر یہ روایت سندن ثابت ہوتی تو اس میں حضرت عائشہ کی بڑی فضلت تھی ثابت ہوا کہ آج تک حضرت عائشہ پر کتے بھوکتے ہیں سوال ہوا کہ صحابہ کے متعلق اعتراضات جن احادیث سے ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا دین کی طرف دعوت ہے یا دین سے دوری ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یاد رکھیں اس بات کو صحابہ پہ اعتراضات حدیث میں کہیں نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں حدیث میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے صحابی پر اعتراض ہوتا 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 کیا ہے کہ ہم رسیاں پھیکتے ہیں اور دکھاتے کیا ہیں ساپ مثال دیتا ہوں چھوٹی سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر صحیح بخاری کے اندر اندر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سعید بن ابی وقاس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہوا تو الفاظ ہیں وہاں پہ فسبہ الخالد خالد نے ان پہ سب کیا اب مرزا صاحب وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ خالد نے سعید بن ابی وقاس کو گالی دی اچھا مسلم احمد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حدیث کے اندر سب کے لفظی معنی تو تنقید کے ہوتے ہیں اگر کوئی کرینہ ہو تو اس کے معنی گالی کے ہو سکتے ہیں ونہاں سوال ہی نہیں پیدا تو اس کے معنی گالی کیوں مصد احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ خالد بن ولید نے سعید بن ابی وقاس کو جملہ کیا کہا تھا انہوں نے جملہ یہ کہا کہ آپ جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے ہو اپنے سبکت دینی سبکت ایمانی کے ہم پر آپ بڑا فخر جتاتے ہو یہ گالی ہے بتائیے گالی تو نہیں ہے نا اب سمجھیں ذریعہ بات کو اب ظاہر ہے دو میں سے کوئی ایک بات ہوئی ہے یا تو جو شخص بھی صحیح بخاری وصحیح مسلم کی حدیث میں سب کے معنی یہاں خالد ردیل انہوں کا گالی دینا کرتا ہے اس کے علم میں مسلمان احمد کی روایت ہوتی نہیں وہ اتنا علم حدیث سے کورا ہوتا ہے وہ اتنا نرہ طالب علم ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ حدیث بعض بعض کی تفسیر کرتی ہیں اس لحاظ سے میں دیگر طرق دیگر آسانیت دیکھوں کہ یہ خالد ردیل انہوں نے جملہ کہا کہتا ہے کہ اس کو راوی سب کہہ کر بیان کر رہا ہے یا تو بات یہ ہوگی کہ وہ کورا ہے اور یا بات یہ ہوگی کہ وہ جانتا تو تھا مگر اس نے جان بوچھ کر مسلم احمد والے الفاظ چھپا لیے اور جو وہ میں نے صحیح بخاری کی روایت یا صحیح مسلم کی روایت کے سمجھانا چاہتا تھا اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکال کے دینا چاہتا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گیا اس نے فائدہ اٹھایا آپ کا کم علمی کا بے دیکھو نا یہ تو بات ہے نا کہ اصل میں سب سے نقصان دے بندے کے لئے چیز کیا ہے little knowledge is very dangerous کم معلومات بندے کے لئے بہت نقصان ہیں نیم اللہ خطرہ ایمان ہے نا تو یہ بجائے کہ چونکہ ہمیں معلومات نہیں ہوئی تھی ہم نے اس کی چرب زبانی یا اس جیسے کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر جو اس نے بیان کرا ہم نے بس سیدھی سیدھی اسلام 360 نگالا وہ معینے دیکھے ہاں خالد نے گالی دی بشاری اسلام 360 آ لے گا بھی قصور نہیں ہے وہ بھی نقل پر نقل ہی مارتا ہے نا وہ کون سالم ہے زائد بھائی ہمارا وہ کون سالم ہے ایک بات ہے یہی بجائے کہ جو علماء نے ترجمہ کر دیا زائد بھائی تو ہمارا ایسے کیسا ٹائپ کر دیتا ہے اب آپ اگر مفقر اسلام ہیں آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجھا آئیکن کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کب تک ہتنے علماء مہدیسین مشتہدین کا علم تھا وہ مجھا آیا ہے تو آپ کے نظر میں تو ساری حسانیت سارے ترک ساری اطراف سارے اکناف سب چیزیں ہوں گی نا آپ کے علمے پھر آپ نے اتنی فاش صحابہ کے بارے میں غلط تاثر لوگوں کو دے سکتے ہیں تو یاد رکھیں احادیث میں اصلاً صحابہ پہ اعتراض ہوتے نہیں ہیں لوگ بنا دیتے ہیں دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو احادیث ثابت ہی نہیں ہوتی ہے جتا بھی ہم نے قیز بنے بھی حاضن بالی روایت کے بارے میں دیکھا نا ایک روایت صحابت ہی نہیں ہو تو اس سے کسی صحابی پہ کیا کسی آدمی پہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے سوال رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو خطاکار یا گناہگار کہہ سکتے ہیں یار اللہ معاف کرے یہ بڑے جورت کی بات ہے آپ کو پتا ہے یہ بہت جورت کی بات ہے اب باتہ مرزا صاحب نے مسئلہ نمبر 157 پارڈ 1 کے اندر ان سو سوال کیا علیہ علیہ السن نقوی نے کہ جی یہ معاوی رضی اللہ علیہ کے لئے جو سن ترمیزی محدیث ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لے کر آیا یادیث ہے اور آپ معاویہ رضی اللہ نے خلاف اتنا بولتے ہیں تو مرزا صاحب اس کا جواب کیسے دیتے ہیں کہتا ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی کہ نبی نے اشتہادی غلطیاں نہیں کیے دیکھو میرے بھائی یہ بڑی جورت کی بات ہے انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس بات کا مرزا صاحب کو بڑا زبردست جواب دیا چینل جو محمد لائبریری ہمارا چینل اس پر ویڈیو ہماری موجود ہے دو قسطوں میں دو قسطوں میں ہم نے مرزا صاحب کو اس کا جواب دیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاکار نہیں ہوتے انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن خطاؤں کو منصوب کیا جاتا ہے قرآنی آیات یا حدیث کی روح سے وہ اصلا خطا ہے نہیں ہوتی وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی مثالیں چھوٹی سمجھے نا بھولنا خطا ہے یا نہیں بھولنا خطا ہے یا نہیں سورہ علیہ کے اندر ہم نہیں پڑھتے سنکریوں کا فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے وہ آپ بھولیں گے تو یہ بھول کس کی طرف منصوب ہوگی آپ کی طرف یا اللہ کی طرف اللہ کی طرف منصوب ہوگی نا تو اصلا خطا کا ان کی طرف انتصاب کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول بھول کے خطا کیا اب نہیں ہے انتصاب کیا جائے گا نہیں اللہ خود کہہ فلا تنسا آپ نہیں بھولیں گے اللہ ماشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے تو یہاں عرص کرنے کا مطلب ہے انبیاء اکرام علیہ السلام سے خطا غلطی سردد نہیں ہوتی بعض چیزیں جو ان کی طرف منصوب ہیں وہ اصلا فعل باری طالع ہوتا ہے جس سے امت کو کوئی نصیت کو مقصد سمجھانا ہوتا ہے یہ جورت کر کے اگر ہم کہہ دیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہمیں لازمان یہ بات ماننا پڑے گی یہ قرآن وردیس جو ہمارے ہاتھ میں آج نبی جو ہمیں یہ قرآن وردیس دیکھے گئے یہ غلطیوں سے مبرہ ہے یا نہیں اب بھئی بتاؤ مبرہ کیسے ان سے خود سے غلطی ہوئی تو اس میں کیوں نہیں ہوگی اگر نبی غلطی کرنے لگ جائے تو قرآن میں غلطی کیوں نہیں ہوگی بھائی کس نے کہا آپ کو کہ غلطی نہیں ہوگی سیدھی بات ہے جب وہ غلطیاں کر رہے تھے اس میں بھی ہوگی اور اگر وہ غلطی نہیں کر سکتے جیسا کہ خود اللہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار کے اندر فرمایا پہلے تو شروع بھی بلکہ سیاک دیکھا تمہارے یہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہکے ہیں اور نہیں یہ کوئی ان کو جنون ہوا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنی طرف سے کچھ کہتا کیونکہ آدمی اپنی طرف سے کہنے والے میں ہی غلطی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے خطا کرتا ہے بھولتا ہے وہ صرف وہی کہتا ہے جہاں ہم اس کی طرف بدرے وحی نادل کرتے ہیں اس کا مطلب نبی کبھی بھی وحی کے معاملے میں غلطی کرے گا وحی کی دو کس میں وحی کی دو کس میں ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے اب سمجھے در ایک بات کو حدیث ثابت ہونی چاہیے قرآن کی قرآن ثابت ہونی جائے قرآن کی قرآن ثابت ہو جائے وہ قرآن ہے جو قرآن کی قرآن ثابت ہو جائے وہ قرآن ہے اور جو حدیث سندن ثابت ہو جا وہ حدیث رسول ہے یہ طالب علم جانتے ہیں اب اس صورت میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا من کنتو مولاہ فہازا لی ان مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے اب یہ وحی ہے یا نہیں یہ ایسے نہیں علمی بات کرو یہ وحی ہوگی تو وہ وحی کیوں نہیں ہوگی اے اللہ معاویہ کو حدی بنا اس کے ذریعے لوگوں کو اہدایت پر لا جب وہ وحی ہوگی تو یہ بھی ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے یا غلطی ہو سکتی ہے تو وہاں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی جبکہ صحیح مسلم معدیث موجود ہے بلی اللہ مولاکم ایک دوسرے کو مولا نہ کہو بلی اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے آپ کیا تعویل کریں گے سمجھ میں آرہی ہے کچھ باتیاں نہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام خطاؤں سے پاکت ہر نبی گناہ سے پاک ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سوال کیا ان اللہ دین فرقو دینہم کیا اس آیت میں فرقہ نہ بنانے کی دعوت ہے کیا فرقے نہیں بنانے چاہئے یا صحیح فرقے کی تلاش کرنے چاہئے نہیں بھائی صبح شام فرقے بنائے عجیب سے نہیں لگتا ہے سوال کرنا بھی کتنا عجیب لگتا ہے بھائی اللہ قرآن میں کہتا اللہ کی رسی کو سب ملکے مضبوطے تھامو فرقوں میں نہ جاؤ فرقے چھوڑو فرقوں میں لانت بجو یہ فرقوں کو تو ختم کرنا ہے ہم نے سمجھ میں آرہی ہے بات اللہ نے سختی سے فرقوں کا منع کر آیا دیکھو نا حدیث میں کیا الفاظ ہے سارے فرقہ کہا جائیں گے جہنم میں تو کیا جہنم میں جانے گا ایک ہی ملت جائے گی جنت میں اللہ ہی رسول اللہ اللہ کی رسول وہ کونسا گروگا فرمایا جنت میں بھی جانے کے لئے صحابہ کی پیروی ضروری ہے آچھا جی سوال کیا ماوی رضی اللہ عنہ کو ان میں سے سمجھا جا سکتا ہے جو جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے یہ ابھی میں نے اندر حال میں بھی توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ انہیں رضی اللہ عنہ کہہ کر یہ کہو کہ پہلے وہ جہنم میں جائیں گے پھر جہنم میں جائیں گے بھائی رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہا ہے اگر ان سے راضی ہو گیا اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا ہی کیوں ہم میری بات سمجھ رہے ہیں یہ رضا کا سارٹیفیکٹ ملتا ہی اس کو ہے جس سے آمال کی بحث ختم ہو جاتی ہے پھر بھائی نے سوال کیا کہ چودہ منافقین کون سے تاہب یہ چودہ منافقین اشارہ کس کی طرف ہے وہ چودہ منافقین والی روایت کی طرف ہے تو اس کا انتہائی تفصیلی بیان اور ان سب کے ناموں کی فیرز جو نا وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے چینل پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ یہ اٹھا لیں سوال وقت کیا تمام فرقوں پر لانت کرنا درست ہے یہ بھی میں نے کی ہے یہ کہنا ہے کہ میں تمام فرقوں پر لانت بھیجتا ہوں میں بھیجتا ہوں سوال معصومن الخطہ صاحبہ نہیں ہے تو حضرت علی نے کون سی خطہ کی بھائی حضرت علی کیوں خطہ کریں یار دیکھو ایک اور لطیفہ کو سنو آپ پتہ ہمارا فیصلہ باد میں یہ بھی ہمارے نہیں یہ جو ٹور کرتے ہیں فیصلہ باد میں ہمارا منادرہ ہوا اب اس منادرے کے اندر ہے ہم نے یہی ان سے بھائی سے بات کی کہ ان کا یہ بس بحث تھی کہ عثمان علی ماویہ تینوں میں سے کسی ایک کو غلطی پہ کہو اور ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے پہلے تم یہ سمجھاؤ غلطی پہ کیوں کہیں پھر یہ کون سا احساس کمتری ہے کہ آپ کے پاس اگر دلائل نہ ہونا تو آپ یہ کہو کہ ایک غلط تھا اور ایک صحیح تھا یہ کون سا احساس کمتری ہے دنیا کی کسی قوم کے ذمہ یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے بزروں کی خطائیں غلطیاں نکالنے بیٹھیں اب دیکھو علی معصوم علی خطہ نہیں ہے یعنی کہ جیسے یہ کہ علی سے خطہ سرزد ہو سکتی ہے اور سوالی پہ دوتا ہے علی کی خطہوں کے چلو ہم بحث کر لیں کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ بتاؤ مرزا صاحب نے یہی کیا مرزا صاحب نے مسئلہ 157 میں فرط جذبات میں آ کر انہوں نے کہہ دیا اور دیکھو جی میں نے عثمان ابو بکر عمر کی غلطی بتائی نہ اب میں علی کی بھی بتا جاتا ہوں ہم نے اس کا اتنا زبردست جواب دیا اللہ کے فضل و کرم سے جس کی قدر نہیں لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے آپ بھائیوں سے یہ سوال کرنے کا مقصد ہے بھائی ابو بکر عمر و عثمان و علی و معاویوں کوئی بھی صاحبی ہو اس کی غلطی مثال کے طور پر سیکھنے ذمہ کیا فائدہ ہو اور ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ دیکھو میرے بھائی ہم یہ بات دلیل بات کرتے ہیں اور دنیا کی ہر عدالت میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں صحابہ اکرام رضبان اللہ حل مجمعین کی طرف جن غلطیوں کا انتصاب کیا جاتا ہے وہ دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہیں پہلا ان کی طرف جن باتوں کو غلطی کہہ کر منصوب کیا جاتا ہے وہ باتیں ہی صحیح ہوتی ہیں ہمیں خود ہی صحیح اور غلط کا پتہ نہ ہونے کیوں دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضبان اللہ حل مجمعین کی طرف غلطیوں کا انتصاب جن روایات کی بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ تین حال میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتی ہے پہلا روایت کا مفہوم غلط طور پر بگاڑ کے معنوی تحریف کر کے پیش کیا ہوتا ہے دوسرا روایت کا پسے مندر چھپا دیا گیا ہوتا ہے جس سے وہ بات غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے تیسرا روایت سندن ثابت ہی نہیں ہوتی ہے اور اس کے ذریعے صحابہ پہ الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے اس لئے جب تک آپ کو ان تمام چیزوں کے بالے سے تحقیق نہ ہو اس وقت تک بلجزم صحابہ کے لئے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے خطا ہوئی ہے اس سے غلطی ہوئی ہاں وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے جیسے کہ صحیح بخاری کتاب التحارت کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضوح کرتے میں دیکھا وہ اپنی ایڈیاں نہیں دھو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دھو اللہ نے ان کے لئے آگ کا عذاب تیار کیا ہوا اب یہ حدیث اور یہاں جو صحابہ کی غلطی یا صحابی نے جو غلطی وہ کر رہا تھا وہ بتانا ہے اس لئے فائدہ مند ہے ہمارے لئے کہ اس غلطی سے اس کی ذات میں کوئی ایب نہیں آتا ہماری ذات میں کوئی ایب نہیں آتا ہمارے دین پر کوئی ایب نہیں آتا سامنے علیہ کو مسئلہ سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے وضوح کرنے میں کسی عضوح کو دھونے میں کوتائی کی تو اس کے لئے جہنم کی آگیا اللہ رب العزہ سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا